جوڑی جا سکتی ہے یہ سوطر روپ ہے یہ بستار نہیں ہے جیسے میں تھوڑا سا بستار دینے کے لیے کہ لاد میکہ لینے بھارت کے لوگوں کو وہ دیکھنے میں بھارتیے دیکھیں لیکن بھیتر سے ان کے ویچار ان کے بھاو ان کے سنسکار پوری طرح سے انگریجو جیسے ہو جائیں مانے وہ بھارتیے سنسکرتی سے بھارتیے پرمپراؤں سے بھارتیے سب بھیتا سے گھرنا کرنے لگ جائیں ہیں بھارتیے لیکن وہ بھیتر سے گھرنا کرنے لگ جائیں بھارتیے سنسکرتی سے بھارتیے ملیوں سے پرمپراؤں سے سنسکرت آدرسوں سے سب بھیتا سے اور ہر چیز میں ان کو ویدیشی اچھے لگیں ہر چیز میں ان کو ویدیشی درشن ویدیشی سب بھیتا ویدیشی سنسکرتی وہ ہی ان کو سربوچیا لگیں ایسے ایسے لوگ تیار کرنے کا ایک پورا کپروشڑی انتر رچار تو سکشہ وہ اپنی ہے ہی نہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں جو اکشر جیان ہے اس کا میرا ویرود نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ویدیان اور تقنی کی لیکن اس کے پیچھے جو پورا کا پورا ایک سبجیکٹ ہمارے ہاں اتحاس ہے ایک سبجیکٹ ہمارے ہاں بھوگول ہے راجلیتی ساستر ہے یہ تمام جو الگ الگ سبجیکٹ ہیں تو میں سکشہ اور قانون ویوست تھا اس کو کس طرح سے ہم پر لادا گیا اس کا میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ گیارہ تو ماتر بندو ہیں ان کا وستار تو بہت گہرا ہے تو دو بندو کے اوپر تھوڑا سا چرچہ کرنے کے لیے بھائی راجلیتی کو آمنتریت کر رہا ہوں اور پوری بھارتی راجلیتی کے اوپر بھارتی اتحاس کے اوپر بھارت کی شکشہ ویوستہ کے اوپر بھارت کی چکتسہ ویوستہ سے لے کر کے جو یہ بھارت کی جو برشت ویوستہیں چل رہی ہیں ان سب کے اوپر جو ان پچھلے ساٹھ باسٹھ ورشوں میں آدادی کے نام پر ہمارے ساتھ جو دوخہ وہ اس کے اوپر بہت گہرا ادھیان بھی کیا ہے اور اس کے اوپر بہت انشیل انچنتن بھی کیا ہے تو ایک بار اپنے سبھی یوگ سادکوں کے اور سے بھائی راجلیتی کا بہت بہت افیندن بھی اور پھر آپ کو بھی آمنترت کریں گے اسی بحث میں ہم پرم پوجنیے سوامی جی بھارت سوایمان کے سبھی سمباننیے بھائیو بہنوں پرم پوجنیے سوامی جی کے انردیش کے انسار میں آپ کو سکشہ اور کانون ویوستہ کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا وستار میں میری بات شروع کرنے کے پہلے ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو سچی کہانی اس کہانی میں میری بات کا پورا نشکرش ہے کہانی ہمارے دیش کے ایک ویگیانک کی ہے ان کا نام تھا پروفیسر جگدیش چندر بوس آپ نے سنا بہت بڑے ویگیانک ہوئے اپنے بھارت دیش کے ہم سبھی بھارتواسیوں کو ان کے اوپر بہت گروہ ہے گورو ہے پروفیسر جگدیش چندر بوس نے ایک ریسرچ کیا تھا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو پیڑ پودھے ہوتے ہیں یہ بھی منوشیوں کی طرح سے سکھ دکھ کے بھاگیدار ہوتے ہیں پیڑوں میں پودھوں میں ویسا ہی جیون ہے جیسا منوشیوں میں ہوتا ہے پیڑ پودھے بھی آپ کی طرح سے ہستے ہیں روتے ہیں کھل کھلاتے ہیں پیڑ پودھے بھی آپ کی طرح سے دکھ ہی ہوتے ہیں سکھ ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان میں منوشیوں جیسا ہی ہوتا ہے بس اتنی ہے کہ بھاشا نہیں ہے ان کے پاس باقی سب ہے یہ کام کرنے کے لیے پروفیسر جگدیش چندر بوس نے اپنے گھر میں ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا پریوک کیا تھا اس کی کہانی ہے انہوں نے کیا کیا اپنے گھر میں گملے لائے گملے آپ سمجھتے ہیں جس میں پودھے لگاتے ہیں تو گھر کے دو حصے کر دیئے انہوں نے ایک حصے میں کچھ گملے رکھے کچھ پودھے اس میں لگائے دوسرے حصے میں کچھ گملے رکھے کچھ پودھے لگائے پروفیسر جگدیش چندر بوس کیا کرتے تھے روز سبیرے اٹھتے تھے اور ایک طرف کے جو پودھے والے گملے ہیں ان کو گالیاں دیتے تھے تم نالائک ہو تم نکم میں ہو تم نکارہ ہو تم بدصورت ہو تمہارے اندر کوئی گھن نہیں ہے تمہارے اندر کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے یہ خوب گالیاں دیتے تھے پودھوں کے سامنے دوسری طرف کے پودھوں کے سامنے جا کے وہ ان کی اتنی بڑھائی کرتے تھے تم بہت اچھے ہو تم بہت سندر ہو تم بہت صدگنی ہو تمہارے اندر اتنی اچھائیاں ہیں تمہارے اندر اتنی خوبیاں ہیں تمہارا اتحاس بہت موچا ہے تمہارا بھوگول بہت اچھا ہے اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے چھے مہینے لگاتار پروفیسر صاحب نے یہ پریقشن کیا پرنام جانتے ہیں کیا ہوا جن پودھوں کو وہ گالیاں دیتے تھے وہ سب مرجھا گئے اور جن پودھوں کی وہ پرشنسہ کرتے تھے بڑھائی کرتے تھے وہ سب کھل کھلا کے دوگنی رفتار سے بڑھنے لگے اس پوری کہانی سے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے اور جب کسی کی بڑھائی کی جاتی ہے پرشنسہ کی جاتی ہے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا دو سو سے دھائی سو سال انگریجوں نے ہم کو گالیاں دی تم بھارتواسی نکم میں ہو نالائک ہو نکارہ ہو تمہاری سنسکرتی خراب ہے تمہاری سبتہ خراب ہے تمہارے اندر کوئی درشن نہیں ہے تمہارے پاس وجیان نہیں ہے تمہارے پاس تکنیکی نہیں ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو تمہاری سبتہ ہی پوری چوپٹ ہے یہ انگریجوں نے ہم کو دو سو سے دھائی سو سال کہا ایک انگریج نے کہا پھر دوسرے نے کہا پھر تیسرے نے کہا پھر چوتھے نے کہا پھر پانچوے نے کہا پھر ایک انگریج آیا جس کا نام تھا ٹی بی میکولے اس نے کہا کہ ایک ایک انگریج آتا ہے اور بھارتواسیوں کو گالی دیتا ہے کوئی ایسی بیوستہ بناو جو پرمننٹ گالی دینے والی ہو ایک انگریج آیا جیسے روبرٹ کلائیو آیا اس نے یہ سب بھارتواسیوں کو سارے برے برے جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کہیں بھارتواسیوں کو بھارتی چور تھے چور تھے ڈکیت تھے لٹے رہے تھے لچے تھے لفنگے تھے لمپٹ تھے ساری بری گالیاں گائے کا ماس کھاتے تھے کوئی بھی ہندو اس بات کو ماننے کے لئے کوئی بھی بھارتی آریے اس بات کو ماننے کے لئے کتہ ہی تیار نہیں ہو سکتا آج بھی اس دیش میں ہندو آریے کچھ بھی کہیں ان کو وہ بھی ماس کھاتے ہیں لیکن آج تک میں نے ایک بھی ہندو کو گو ماس کھاتے نہیں دیکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے کھاتے تھے لیکن آج تک ابھی بھی پڑھا ہے جا رہا ہے ہماری پاٹھے پستکوں میں ابھی بھی ہے اور اسی طرح سے ایک سب سے بڑی گالی جو ہم کو ملی میں سبھی گالیوں میں سب سے خراب مانتا ہوں اس کو کہ ہم آرے لوگ باہر سے آئے اور ہم نے بھارت کے درویڑوں کے اوپر آکرمن اور حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور درویڑوں کو مارتے مارتے دکشن بھارت میں دھکیل دیا اور پورے اتر بھارت پر آرےوں نے قبضہ کر لیا یہ سب سے بڑی گالی ہے جو ہمیں دھائی سو سال انگریجوں نے دی انگریجوں کے پہلے یہی گالی ہم کو فرانسیسی دیتے تھے ایسی گالیاں دیتے تھے ہم اور ابھی بھی دی جاری ہے اور فرانسیسیوں سے پہلے یہ گالی ہم کو پرتگالی لوگ دیا کرتے تھے مانے پچھلے پانچ سو سال سے اگر آپ دھیان سے دیکھیں سنیں سمجھیں تو ہم کو اسی طرح کی گالیاں دی گئیں اب وہ گالیاں سنتے سنتے ایک انگریج آتا تھا گالیاں دیکھے جاتا تھا دوسرا آتا تھا دیکھے جاتا تھا تیسرا آتا تھا دیکھے جاتا تھا ایک ٹی بی میکولے نام کا انگریج آیا اس کے دماغ میں ایک وائڈیا آیا وچار آیا کہ یہ ایک ایک انگریج بھارتواسیوں کو گالی دیتا ہے کوئی ایسی ویوستہ بناو جو بھارتواسیوں کو پرمننٹ گالی دینے والی ہو اس ویوستہ کو اس نے کہا ایجوکیشن اسی کا نام ہے سکھشا ویوستہ اور یہ وہ اٹھارے سو چالیس میں دیکھے چلا گیا انڈیان ایجوکیشن سسٹم ایک قانون بنایا اس نے جب وہ بھارت میں آیا تو یہاں جو سب سے اونچا ادھکاری ہوتا تھا بھارت میں اس کو کہتے تھے گورنر جنرل آج اس کی حیثیت ہے پردھان منتری کی آج کا جو پردھان منتری ہے انگریجوں کے زمانے میں وہ گورنر جنرل ہوتا تھا تو گورنر جنرل کی کاؤنسل کا وہ میمبر ہو کے آیا تھا اور اس کو بہت ادھکار تھے ٹی بی میکولے کو ٹی بی میکولے کے لیے جو پتر بھیجا گیا تھا برٹش پارلیمنٹ سے بھارت کے گورنر جنرل کو اس میں ایک واقع لکھا ہوا ہے کہ یہ ویکتی جو وچار ویکت کرے گا وہی نیتی بن جائے گی اتنی اونچی ادھکار اور آثورٹی کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تو میکولے نے آکے جو سب سے خراب کام ایک کیا ہمارے حساب سے اور انگریجوں کے حساب سے سب سے اچھا کام کہ اس نے لگاتار گالی دینے والا ایک تنتر بنا دیا جس تنتر کا نام اس نے رکھا سکھا ویوستہ ایجوکیشن اور اس ایجوکیشن میں اس طرح سے وشہ ڈالے گئے کہ ہر ایک وشہ بھارتواسیوں کو گالی دینے والا صد ہو اور بھارتواسی لگاتار یہ گالیاں سنتے سنتے مرجہ جائیں اور آتم گلانی کی اسططی میں پہنچ جائیں ان کو اپنی دھار میں سنسکرتیوں کے پرتی گھڑا ہو جائے اس نے جو اتحاس بتایا ہمارے دیش میں جو اتحاس ہم پڑھتے ہیں اس اتحاس کو جان بوجھ کر راجاؤں کا اتحاس بتایا آپ جانتے ہیں ہمارا پورا اتحاس آج آپ پڑھیں جو مہکولے کے دوارہ رچت ہے یا مہکولے ایجوکیشن کے دوارہ دیا ہوا ہے اس اتحاس میں راجاؤں کے بارے میں ہی کہانیاں ہیں پرجا کے بارے میں کہیں کچھ نہیں ہے رشیوں کے بارے میں کچھ نہیں ہمارے ایک راجہ سے دوسرے راجہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو سارے اتحاس میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں آپ مجھے ایک بات بتاؤ اگر سب ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہیں گے تو سماج کہاں بچے گا سماج تو ختم ہو جائے گا بھارت تو ہزار سال پہلے ہی ختم ہو جاتا اگر ہر ایک راجہ دوسرے سے لڑ رہا ہوتا اپنا آج کا اتحاس پڑھیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ راجہ اس پر حملہ کر رہا تھا وہ راجہ اس پر حملہ کر رہا تھا وہ راجہ نے اس سے لڑائی کی اس نے اس پر چڑھائی کی اس نے اس کی پتنی کو بنے دبوچ لیا اس نے اس کی راجی کی سلطنت کو کھینچ لیا یہی ساری کہانیاں پورے اتحاس میں ہیں یہ میکولے کا رچت اتحاس ہے جس سے ہم کو اتنی آتم گلانی پیدا ہو جائے کہ ہمارے پرکھے تو لڑنے بھڑنے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں آپ مجھے ایک موٹی سی بات بتائیے اگر کوئی سماج لگاتار لڑتا رہے جھگڑتا رہے وہ ویدوں کی رچنا کر سکتا ہے کوئی سماج ہمیشہ لڑتا رہے جھگڑتا رہے ہزاروں ہزاروں ویدوں کی رچائیں لکھ سکتا ہے اگر کوئی سماج ہمیشہ لڑتا رہے جھگڑتا رہے وہ اپنشدوں کی رچنا کر سکتا ہے کوئی سماج اگر لڑتا رہے جھگڑتا رہے وہ نیتی واقعوں کے لیے لڑ مر سکتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ اتحاس پڑھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی راجہ کو لڑائی سے پھرست ہی نہیں اور کسی سامراج میں شانتی نام کی کوئی چیز نہیں تو میکولے نے اتحاس ایسا دے دیا اور اس اتحاس میں پرجا گائب ہے دھیان رکھیے گا راجہ ہی راجہ ہیں اور راجہوں کی اچھائیاں گائب ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں اس نے اس پر حملہ کیا اس نے اس پر حملہ کیا اس نے اس کو مارا اس نے اس کو پیٹا اس نے اس کا راجے چھین لیا اس نے اس کا راجے چھین لیا اسی طرح کا اتحاس ہم پڑھتے ہیں اور اگر اسی طرح کا اتحاس پڑھیں گے تو کیسا دماغ بنے گا ہمارا ویسا ہی بنے گا جیسا میں کو لے چاہتا تھا اسی طرح سے ہم بھارت کے دوسرے شاستروں کی بات کریں ہم گنیت کی بات کریں میں ایک ادھارن سے کہتا ہوں میں نے بچپن میں گنیت پڑھا ہے انگریجی اسکولوں میں کیسا گنیت پڑھایا جاتا وہ آپ میں سے بھی کئی جانتے ہوں گے میں کو لے نے کیسا گنیت پڑھایا ہم کو ایک چھوٹے سے ادھارن سے سمجھاتا ہوں گنیت میں مکھ کام کسی بھی بچے کو سکھانے کا کیا ہوتا ہے جوڑنا گھٹانا گھڑا کرنا اور بھاگ دینا یہ چار مکھ کریائے ہیں گنیت میں جو پراتھ میں کس طرح پر ہر بچے کو سکھائی جاتی ہے تو ہمیں جوڑنا سکھانا ہے یا گھٹانا سکھانا ہے یا گھڑا کرنا سکھانا ہے یا بھاگ دینا سکھانا ہے تو سکھانے کے لیے میکولے سسٹم کا سوال کیسے لکھا جاتا ہے وہ ایک سوال بتاتا ہوں آپ مجھے بچپن میں جب سکھایا جاتا تھا تو آپ نے بھی سکھا ہوگا تو مجھے ایک سوال آتا تھا ڈیڈی نے دس روپے دیا اب یہ انگریجی میں ہوتا تھا میں ہندی کر کے بتا رہا ہوں اب ڈیڈی شبد ہے پتا جی نہیں ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی کا مانے ہوتا ہے ڈی 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 ڈیڈ مانے مرا ہوا ڈیڈی مانے مرے ہوئے جیسا یہ اس کا انگریجی میں ہندی ارث ہے مرے ہوئے جیسا تو پتا جی نہیں ہے پتا شری نہیں ہے ڈیڈی نے دس روپے دیئے یا پاپا جی نے دس روپے دیئے پاپا نام کے شبد کا کوئی ارث آج تک دنیا میں کسی کو نہیں معلوم اور ہم بولتے رہتے ہیں اپنے اپنے پتا جی کو پاپا 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 کا کوئی ارث ہی نہیں ہے کسی بھی بھاشہ میں تو پتا جی نے دس روپے دیئے مان لیجئے میں نے اس کو سنشودت کر دیا پتا جی نے دس روپے دیئے اس میں سے پانچ روپے کی چوکلیٹ کھائی بتاؤ کتنا بچا اب دیکھو سوال دیکھو پتا جی نے دس روپے دیئے اس میں سے پانچ روپے کی چوکلیٹ کھائی بتاؤ کتنا بچا ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں گھٹانا سبسٹریکشن سکھانا چاہتے ہیں گھٹانا ادھارن کیا لیا پتا جی نے دس روپے دیئے پانچ روپے کی چوکلیٹ کھائی تب کتنا بچا اب بچہ بچپن سے یہ سوال کرنا شروع کرے گا تو دو تین سال کے بعد وہ پوچھے گا چوکلیٹ کس کی کھاؤں کیٹ بریز کی کی نیسلے کی آپ میری بات پہ دھیان دیجئے گا بار بار وہ یہ سوال حل کرے گا پتا جی نے دس روپے دیئے پانچ روپے کی چوکلیٹ کھائی تو ایک دن پوچھے گا چوکلیٹ کیٹ بریز کی کھاؤں کی نیسلے کی کیونکہ ٹی وی میں روز بگیاپن میں وہ دیکھتا ہے کہ چوکلیٹ دو ہی کمپنیاں بیچتی ہیں یا تو کیٹ بریز یا تو نیسلے تو ہم نے بچے کو گھٹانا نہیں سکھایا ہم نے بچے کو گھٹانا سکھانے کے بہانے چوکلیٹ کا اپبھوکتہ بنایا اگر یہی سوال مجھے سکھانا ہو میں بھارتی آدمی ہوں اور ویدک پدتی میں اگر یہ سوال سکھانا ہو یا ویدک پدتی کی نامی بات کروں بھارتی پدتی میں یہ سوال سکھانا ہو تو ماف کریں گے اس کو سکھانے کے لیے میں ایسے سکھاؤں گا پتا جی نے دس روپے دیئے میں نے پانچ روپے کسی گریب کو دان کر دیئے بتاؤ کتنا بچا سوال تو ایک ہی ہے نا گھٹانا ہی سکھا رہے ہیں ہم دس میں سے پانچ گئے پانچ بچا یہی ہم اس کو سکھا رہے ہیں لیکن سوال کی جو بھاشا ہے وہ ایک جگہ پتا جی نے چوکلیٹ کے لیے پانچ روپے دے دیئے دوسری جگہ پتا جی نے دان کرنے کے لیے دس روپے دیئے اگر ہر بچہ دو تین سال یہی سوال کرے گا کرے گا کرے گا تو ایک دن پوچھے گا یہ دان کیا ہوتا ہے پھر پوچھے گا دان کیوں دینا چاہیے پھر پوچھے گا دان کسے دینا چاہیے اگر وہ دان کے بارے میں پوچھنے لگے گا دان کیا ہوتا ہے کیوں دیا جاتا ہے کیوں دینا چاہیے تو اپنے آپ وہ بھارتیتہ میں آ جائے گا اور اگر دس روپے میں سے پانچ روپے کی چوکلیٹ کھائے گا تو ہمیشہ وہ انگریجی سبیتہ میں ہی جائے گا اور ایک ادھارن سے میں بچپن میں جب پڑھتا تھا آپ بھی پڑھتے ہوں گے تو ہم کو کہتے تھے ایسے لکھ کے لاؤ ہم کو ہومورک دیا جاتا تھا ایسے لکھ کے لاؤ تو ہماری ٹیچر کو کیا وشائے سوجتے تھے ایسے کے لیے وہ کہتی تھی تم پکنک منانے گئے اس پر ایسے لکھ کے لاؤ اب میں پکنک منانے جاؤں گا اور اس پر ایسے لکھ کر لاؤں گا مہنی نبند لکھ کر لاؤں گا پکنک کے اوپر تو سو پرتشت مجھے انگریج اور یوروپیے سببتہ میں ہی جانا پڑے گا مجھے یہ کبھی نہیں کہا کسی بھی ٹیچر نے کہ تم نبند لکھ کر لاؤں تم ماتا پتا کے ساتھ تیرتھ ستھان کی یاترہ کرنے گئے تھے بدرینات گئے تھے کیدارنات گئے تھے گنگوتری گئے تھے یمنوتری گئے تھے اس کا لکھ کے لاؤں یہ کبھی بھی کسی ککشا میں مجھے نہ کسی نے پڑھایا نہ سکھایا مجھے ہمیشہ یہ سکھایا ایسے لکھ کے لاؤں پکنک پر گئے اور پکنک پر گئے تو ڈبل روٹی لے گئے پاو روٹی لے گئے ٹیمنٹو کیچپ لے گئے تو بٹر لے گئے تو یہ سب یوروپیے سببتہ کی چیزیں لے گئے اور ان میں سے یہ ہم نے کھایا دوسروں کو کھلا یہ سب لکھ کے لاؤں تو بچے کا دماغ تو پوری طرح سے اپبھوکتہ بنانے کے لیے ہم نے پوری سکھا تیار کی ہے ماف کریے گا آج کی جو پوری کی پوری سکھا بیوستہ ہے یہ ہم کو ناغرک نہیں بناتی ہے کنزیومر بناتی ہے اپبھوکتہ بناتی ہے وہ چاہے لکس کا ہو یا لائف بوئی کا ہو یا کیٹ بریز کا ہو یا نیسلے کا ہو اور میں اونچی سکھا کی بھی بات کر رہا ہوں اونچی ککشاؤں میں جو سکھا دی جاتی ہے مادے میں کس طرح تک اور اس کے آگے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک یہ سکھا بھی ہم کو کنزیومر بنانے کے لیے ہی ہے بس کنزیومر الگ الگ ترے کا ہے جب بچپن کی سکھا ہے وہ پروڈٹ کا کنزیومر بنانے کے لیے ہے اور ہائر ایجوکیشن ہے وہ کسی یونیورسٹی امریکہ اور یوروپ کی اس کا کنزیومر بنانے کے لیے ہم کو سکھا دی جاتی ہے انجینئرنگ میں ہمارے دیش کے لاکھوں ودیارتیوں کو جو سکھا دی جاتی ہے اس کا انتیمود دیش ایک ہی ہے کہ یہ ودیارتی بھارت چھوڑ کر امریکہ چلا جائے یوروپ چلا جائے پھر وہاں پر سیوائیں دے کیونکہ وہاں ایک انجینئر تیار کرنے میں ان کو کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور یہاں سے ان کو وہ پھوکٹ میں مل جاتا ہے تو یہ پوری کی پوری سکھا ویوستہ جہاں جو آج ہم دھو رہے ہیں ہمارے کندے پر میکولے کی دی ہوئی سکھا ویوستہ اتحاس اسی سمیں کا پڑھایا جا رہا ہے بھوگول بھی ہم نے نہیں بدلا ہمارا بھوگول بھی انگریجوں کے زمانے کا جو تیہ ہو گیا ہے وہی بھوگول ہم پڑھتے ہیں سیوکس اور ایکانومکس وہی پڑھتے ہیں ارتشاستر میں پتا ہے ساری کی ساری تھیوریز جو پڑھا ہی جاتی ہیں وہ سب ویسٹرن تھیوریز ہیں ارتشاستر کا آپ میں سے کوئی بھی ودیارتی ہوگا جو ایم اے ان ایکانومکس کرتا ہو یا پی ایجڈی ان ایکانومکس اس نے کیا ہو اس کو سارے صدھانت جو پڑھائے جاتے ہیں وہ پشمی وچارکوں کے صدھانت ہیں ایک بھی ہندوستانی ارتشاستری وچارک کا کوئی صدھانت ارتشاستر میں نہیں پڑھایا جاتا اس دیش کا سب سے بڑا ارتشاستری وچارک جو مانا جاتا ہے وہ چانک کے ہے چانک کا ایک بھی صدھانت ایم اے ایکانومکس میں نہیں ہے بی اے ایکانومکس میں نہیں ہے انٹرمیڈیٹ میں نہیں ہے ہائی سکول میں نہیں ہے اس کے پہلے بھی کہیں نہیں ہے سارے کے سارے پشمی ارث شاستریوں کے صددان اسی طرح سے ایک درشن شاستر وشے پڑھائے جاتا ہے فیلوسوفی پورا کا پورا فیلوسوفی بھرا پڑا ہے پشمی ویچارکوں سے دیکارتے کا تھیوری پڑھ لیجے لیبنیز کا تھیوری پڑھ لیجے ارستو کا تھیوری پڑھ لیجے اور یا سکرات کا تھیوری پڑھ لیجے اور ان کے تھیوریز جب میں نے پڑھنے شروع کیا تو مطنی ہسی آتی ہے کہ ایسے مورک ویچارکوں کی تھیوریز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم مورک ہی پیدا ہوں گے اکل والے تو ہو نہیں سکتے آپ کو ایک چھوٹا ادھارن دوں سکرات کا نام آپ نے سنا ہے the great great philosopher of western world پورے پشمی سماج کا سب سے بڑا ویچارک اور درشن شاستری اور اس کے بعد ارستو کا نام آپ نے سنا ہے دونوں کی ایک مانتہ سننا دھیان سے اور پھر صرف پیٹنا اپنا کہ اگر یہی مہان درشن شاستری ہیں وہ تو پھر ہمارے سب سے خراب درشن شاستری ان سے اچھے دونوں سوامی جی کہتے ہیں استری کو شریر میں آتما نہیں ہوتی دھیان سے سننا اس کو ماتائیں بہنیں اور زیادہ دھیان سے سنیں اس کو ارستو کہتا ہے اور یہ دیکھا سوری سکرات سکرات ارستو دونوں کہتے ہیں استری کو شریر میں آتما نہیں ہوتی استری ایسے ہوتی ہے جیسے میج یا کرسی کرسی اور میج کو کبھی بھی اٹھا کر پھیکا جا سکتا ہے استری کو بھی کبھی بھی اٹھا کر پھیکا جا سکتا ہے یہ درشن ہے سکرات کا یہ درشن ہے ارستو کا جس پر ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ پی ایج ڈیز کرتے ہیں اور ایک جگہ تو سکرات اتنی خراب بات کہتا ہے استری ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی کپڑا جب جرورت پڑی اتار کے پھیک دیا جب جرورت پڑی پہن لیا اور ارستو تو اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہتا ہے کہ کپڑا شریر پر ہمیشہ نہیں دھارن کیا جا سکتا اس لیے استری کو بھی ہر سمیں ساتھ میں نہیں رکھا جا سکتا آپ اس سے بھی زیادہ سر پیٹیں گے یہ سکرات کے وچار ہیں یہ ارستو کے وچار ہیں اور ارستو اور سکرات یہ دونوں کہتے ہیں ان دونوں کی مانتاؤں کو آج تک پشمی سماج کھنڈت نہیں کر پایا لیبنیتز بھی وہی کہتا ہے دکارتے بھی وہی کہتا ہے اور اس کے بعد کے سارے فیلوسفرس یہی مانتے ہیں اس لیے مہلاؤں کے پرتی پشمی سماج میں کوئی آدربھاؤ نہیں ہے مہلہ وسطو کی طرح ہے استعمال کرو اور پھیکو use and throw فیلوسفی میں سے آیا کوئی بھی جیون درشن جو ہے نا وہ فیلوسفی سے نکلتا ہے ایک مول بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی سبھتا درشن میں سے نکلتی ہے سماج کا جیسا درشن ہوگا سبھتا بھیسی ہی بنتی چلی جائے گی پشمی سماج کا درشن استریوں کے بارے میں یہ ہے کہ استری وسطو کی طرح سے ہے اس میں آتما نہیں ہے آپ کو ایک جان کری دوں سن 1950 تک برٹین میں بہت دھیان سے سننا اس بات کو سن 1950 تک برٹین میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں سویڈن میں سوڈزلینڈ میں اور ڈین مارک میں اتنے دیشوں میں سن 1950 تک کسی بھی محلہ کو ووٹ دینے کا ادھکار نہیں تھا آپ کو معلوم ہے یہ بات امریکہ میں استریوں کو ووٹ دینے کا ادھکار 1952 کے بعد ملا اور سن 1950 تک یوروپ اور امریکہ کے کسی بھی دیش میں استریوں کو بینک ایکاؤنٹ کھولنے کا ادھکار نہیں تھا بینک ایکاؤنٹ یا تو اس کے پتی کا ہو سکتا ہے یا اس کے بیٹے کا ہو سکتا ہے یا بھائی کا ہو سکتا ہے کسی محلہ کا بینک ایکاؤنٹ نہیں ہو سکتا اور 1950 تک پورے یوروپ اور امریکہ میں کوئی استری گھر سے اکیلے باہر نہیں جا سکتی بھلے باہر جانا ہو تو چار سال کے پدی سے بھائی کو ساتھ لینا پڑے گا بھلے وہ لڑکی بیس سال کی ہو چار سال کا بھائی ہے اس کا جو کوئی سرکشہ نہیں کر سکتا وہ اس کے ساتھ جائے گا وہ اکیلی نہیں جا سکتی اتنی پابندیاں محلاؤں پر لگا کر رکھی ہیں پشمی سماج نے اس لیے وہاں پر ویمنس لبرلائزیشن نام کا آندولن چلا جو سیکڑوں سال تک چلا اور اس آندولن کی تھوڑی سی سفلتہ ملی کہ 1952 میں آکر کچھ دیشوں نے بوٹ دینے کا عدیقار دیا 1957 میں آکر کچھ دیشوں میں استریوں میں بینک ایکاؤنٹ کھولنے کا عدیقار ملا اور آپ کو معلوم ہے ابھی بیس سال پہلے تک یوروپ میں استریوں کی تنکھا اور پرش کی تنکھا میں جمین آسمان کا انتر تھا ابھی بیس سال پہلے تک کوئی ایک کام آپ کرو تو پرش کو اگر سو ڈالر ملیں گے تو استری کو وہی کام کرنے کے تیس ڈالر ہی ملیں گے کیوں کہا جائے گا اس میں تو آتما نہیں ہے اور مجھے بہت خراب لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یوروپ اور امریکہ میں ابھی بیس سال پہلے تک تین استریوں کی گواہی ایک پرش کے برابر ہوتی تھی تین استری جو بات کہیں گی ایک پرش وہ کہے گا یہ برابر مانا جاتا تھا یہ ان کی سببتہ ہے یہ ان کا درشن ہے اب یہ سببتہ اور یہ درشن لے کر ٹی بی مکولے بھارت آیا دھیان دیجئے گا میں نے یہ سب آپ کو بھومی کا بنانے کے لیے کہا کیونکہ ٹی بی مکولے کس سماج کا آدمی تھا پششم کا آدمی تھا برٹین کا آدمی تھا وہ لیبینیڈز کو بھگوان مانتے ہیں وہ دیکارتے کو بھگوان مانتے ہیں وہ ارستو کو بھگوان مانتے ہیں وہ سکرات کو بھگوان مانتے ہیں انہی دیشوں سے آیا مکولے تو اس کی مان سکتا بھی وہی تھی استریوں کے ویرود میں اور آیا تو پوری سکشہ ویوستہ اس نے ایسی ڈیزائن کی جو سو پرتشت استری ویرودی ہے مہلہ ویرودی ہے استریوں کو ہتوتساہیت کرنے والی ہے اور استریوں کو اپمانت کرنے والی ہے ہر کھنڈ کھنڈ پر آپ دیکھیں گے اس پوری سکشاہ ویوستہ میں استریوں کا جتنا اپمان ہوتا ہے شاید کوئی کلپنا نہیں کر سکتا اور وہی سکشاہ ویوستہ ہم ڈھوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ہمارے دیش کا درشن ہے ہمارے دیش کی سببتہ ہے کہ استری سب سے بڑی گرو ہوتی ہے ماں سب سے بڑی گرو ہوتی ہے ہمارے دیش کا درشن ہے اور سببتہ ہے میں نے سوامی جی ایک جگہ پڑھا بھارتی درشن پڑھ رہا تھا تو نام بھول گیا ہوں درشن شاستری کا یاد آئے گا تو بتاؤں گا اس نے ایک واقعے لکھا استری سے زیادہ پویتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اور اس درشن شاستری نے یہاں تک لکھا ہے کہ پوروش میں پویترتا تب آتی ہے جب وہ استری کی کوک سے جنم لیتا ہے اندیتھا اس میں پویترتا نہیں ہوتی ہے اور یہی بات اس نے پتی کے لیے لکھی کہ جب کوئی کمارا لڑکا شادی کرتا ہے تب پویترتا کے تھوڑے سے انش کو پہچان پاتا ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں بہت سارے مندر ہیں جہاں پر یہ سدھان تبھی بھی لاغو ہے اگر آپ کے پاس آپ کی دھرم پتنی نہیں ہے تو مندر میں پرویش نہیں کر سکتے آپ ایسے بھارت میں مندر ہیں اور وہ بھارتی درشن پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پویتر نہیں ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کی پتنی نہیں ہے کیونکہ یہ جاتا ہے کہ پتنی نہ ہو تو پوروش کا دماغ کتنا لمپٹ ہوتا اس کا اندازہ نہیں ہے اگر وہ یوگی نہیں ہے تو یوگی ہے تو اس کا اپنا کنٹرول ہے اندریوں پر مند پر یوگی نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا کہاں کہاں مو مارے گا چرے گا کھائے گا کچھ معلوم نہیں ایک بات سیدھی سی یہی ہے اس میں تو کہ ویکتی جو ہے ایک انسان جس کو ہم پورش کہتے ہیں پورش کوئی آسمان سے تو گرا نہیں جتنے بھی پورش آئے ماں کی کوک سے آئے اس لئے پورش میں جتنے بھی شکتیاں ہیں جتنے بھی پفترت آئے ہیں ان کا سروت ماں ہے ان کا مول ماں ہے اب یہ ہماری درشن ہے بھارت کی اس درشن کو یوروپ میں کوئی نہیں مانتا ہم مانتے ہیں تو ہم جس درشن کو مانتے ہیں ویسی ہماری سببتہ ہوگی اور ویسی ہی سنسکرتی ہوگی یوروپ والے جس درشن کو مانتے ہیں ویسی ان کی سببتہ ہوگی ویسی سنسکرتی ہوگی تو یوروپ کی سببتہ اور سنسکرتی جیسی ہوگی ویسی ہی ان کی سکشہ بھی ہوگی اور جیسی ہماری سببتہ اور سنسکرتی ہوگی ویسی ہماری سکشہ ہوگی تو ہم جب گرکل کی سکشہ لیتے تھے بھارت کی اپنی سکشہ ہوتی تھی تو اس میں استری ماں تھی استری درگا تھی استری ہمارے دیش میں پریرنا کا شروط تھی مہلا سارے کے سارے کام کا کیندر بندو تھی یہ گرکلوں کی سکشاہ سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو دستاویج ہیں انگریجوں کے زمانے کے اس دیش میں آدھے سے زیادہ وشویدیالیوں کی کلپتی مہلائیں تھیں استریاں تھیں آدھے سے زیادہ اور وشویدیالے استر کے گرکل تھے تو مہلائوں کو ہمارے درجہ ہے بہت اونچے استر کا اور مہلائوں کو درجہ ہے یوروپ میں بہت نیچے استر کا تو یوروپ کے لوگ جب سکشاہ ویوستہ کی ڈیزائن کریں گے تو مہلہ کا استر اس میں نیچے سے نیچا رہے گا اور ہم جب سکشاہ کی ڈیزائن کریں گے تو مہلہ کا استر اونچے سے اونچا رہے گا تو یوروپ کی سکشاہ ویوستہ لے لے کر ہم جو دھائی سو سال سے پریشان ہوئے ہیں اور ہمارا دماغ خراب ہوا ہے وہ دماغ ایسا ہی خراب ہوا ہے کہ استری کو آج ہمارے دیش میں بھوگ کی بستو اپیوگ کی بستو بنا کر اس پوری سکشاہ ویوستہ نے چھوڑ دیا ہے آج ہمارے دیش میں استریوں کا وہی حشر ہے جو یوروپ میں پچاس سال پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ ہم دو سو دھائی سو سال سے انگریجی سکشاہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے اور اس کی پویترتہ نشٹ کر رہے ہیں اس کو پبوں میں لے جانا چاہتے ہیں اس کو جو ہے شراب کھانوں میں لے جاتے ہیں شرابی بنا جاتے ہیں ڈانس گھروں میں لے جاتے ہیں ہمارے ہاں موڈرن ہونے کے نام پر مہلاؤں کو یہی تو کر رہے ہیں نا ان کو نچاتے ہیں ہم نے استری کو مان لیا ناچنے کی چیز پہلے ناچنے والیوں کو سب سے گھٹیا مانتے تھے اور آج کوئی ناچنے والی آ جائے تو پورا گاؤں پورا دیش پاگل ہو جاتا ہے کیا تماشا ہو رہا ہے گاؤں میں نوٹنگ کی آ جائے سوامی جی تو سب کام چھوڑ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے میں بیاکھیان دینے کسی گاؤں میں گیا نوٹنگ کی والے آئے ہوئے بیاکھیان سننے کوئی نہیں آیا سب نوٹنگ کی میں بیٹھے اور نوٹنگ کی میں اتنی گندی گندی باتیں مہلاؤں کے لیے استریوں کے لیے کہی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں کہ کوئی کان میں روئی ٹھوس لے پھر بھی تکلیف ہو اس کو تو ہم نے گڑبر کر دیا ڈھائی سو سال دماغ میں ایک تو ڈھائی سو سال سنتے رہے اپنے بارے میں گالیاں اور پھر استریوں کے بارے میں یہ ماننیتہ جو میکولے کی اور یوروپ کے دارشنکوں کی اور اسی ماننیتہ اس پر آدھاریت ہماری سکشاہ ویوستہ تو ساری سکشاہ ویوستہ نے سب سے زیادہ تکلیف دیا ہے تو ہماری مہلاؤں کو دیا ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف پتا ہے کس بات کی ہوتی ہے سب سے بڑا دکھ اور تکلیف میرا کیا ہے کہ میں نے جو پڑھا وہ میری ماں کو نہیں معلوم اور میری ماں اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتی آپ سوچو کسی بیٹے اور ماں کے بیچ میں اتنی دوری آ جائے کہ اس کا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے اس کی ماں نہ جانتی ہو اور ماں بیٹے کو پڑھا نہ سکتی ہو اس سے بڑی ٹوٹن اور خراب کسی بھی سماج میں کیا ہو سکتی ہے کوئی چیز ہمارے دیش میں جیادہ تر ماتاؤں کا یہی حال ہے ان کے بچے بیٹے یا بیٹی کیا پڑھ رہے ہیں وہ خود نہیں پڑھا سکتی اس لئے ٹیوٹر رکھنا پڑھتا ہے اور ٹیوٹر کیا پڑھا کے جاتا ہے ماں کو کچھ نہیں آتا ہے کیوں سکھشاہ ویوستہ سے ماں پوری طرح سے گائب ہے کیونکہ پوری سکھشاہ ویوستہ کی ڈیزائن ایسے کی گئی ہے جس میں ماں کا کوئی رول ہی نہیں ہے ہم گرکل کی سکھشاہ میں سب سے بڑا گروہ ماں کو مانتے ہیں اور یوروپین سکھشاہ ویوستہ ٹیوی مہکولے کی سکھشاہ ویوستہ میں سب سے بڑا گروہ مہکولے ہو گیا ماں نہیں ہے اور وہ مہکولے ہو گیا جو مانتا ہی نہیں ہے کہ ماں میں کوئی آتما بھی ہوتی ہے وہ تو بستو ہے یوز ان تھرو کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے تھوڑا وستار کر کے کہی کہ ہم کو ہماری سکھشاہ ویوستہ بدلنی ہے تو کیا کیا بدلنا ہے بھاشا بدلنی ہے وہ تو سوامی جی نے کہا بھاشا کے ساتھ ہمیں کنٹنٹ بدلنا ہے ٹیکسٹ بدلنا ہے جو ماں ویرودھی ہے استری ویرودھی ہے مہلہ ویرودھی اس کے آگے ہم چلیں گے تو وشہ بھی بدلنے ہیں ہم کو آپ میں سے میتھمیٹکس پڑھنے والا کوئی ودیار تھی یہاں بیٹھا ہو جس نے ایم ایسی میتھمیٹکس کیا ہو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میتھمیٹکس میں ہم اتنے وشہ پڑھتے ہیں جو جندگی میں کبھی کام نہیں آتے ڈیفرنشل کیلکولس پڑھتے ہیں انٹریگل کیلکولس پڑھتے ہیں اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں اسٹیٹکس پڑھتے ہیں ڈائنمکس پڑھتے ہیں سب ردی اور ایک دم بیکار ٹرگنومیٹری پڑھتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے شاید ہاں کب سے شروع ہو گیا ٹویل سے شروع ہو گیا اور تکلیف کی استطیق پہلے ایم ایسی میں ہوتا تھا بی ایسی میں اب ٹویل سے شروع ہو گیا تو آپ سوچئے کہ جو وشہ جندگی میں کبھی کام نہیں آنے والے میں نے ڈائنمکس پڑھا میں نے اسٹیٹکس پڑھا میں نے انٹریگل کیلکولس پڑھا میں نے ڈیفرنشل کیلکولس پڑھا آج تک میری جندگی میں ایک بار بھی کام نہیں آیا تو میں میرے گھنٹ کے ادھیاپکوں کو جب بھی ملتا ہوں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے یہ سب کیوں پڑھایا تو میرے تو کام نہیں آیا تو ناتمہ کا دین کرنے کے لئے تو میرے ادھیاپک کہتے ہیں ہم کو کسی نے پڑھایا ہم نے تم کو پڑھا دیا تو بھیڑیا دھسان چل رہا ہے اور میں آپ کو ونمرتہ سے اور ایمانداری سے بتاتا ہوں میری دادی نے مجھ کو ڈھائیا پونا سوئیہ پڑھایا تھا ڈھائیا پونا سوئیہ سمجھتے یہ پرانے گاؤں کے لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں آج کل کونونٹ والوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ڈھائیا پونا سوئیہ میری دادی جو کبھی اسکول نہیں گئی کسی کالج میں نہیں پڑھی ایک دم حرف نرکشر کالاکشر بحث برابر اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے ڈھائیا پونا سوئیہ کے پہاڑے سکھائے اور وہ روج میرے جندگی میں کام آتے ہیں ہر سمیں میری جندگی میں کام آتے ہیں دادی سورگواسی ہو گئی ہے تو بھی میرے کام آ رہے ہیں اور اگلے جب تک میں جندہ رہوں گا میرے کام آئیں بھارتیہ گھنیت ہے تو میرا کہنا ہے کہ جو چیز جندگی بھر کام آتی ہے وہ ہم کیوں نہیں پڑھائیں اسطریوں کو سممان دینے والی باتیں ہماری سکھشاہ ویابستہ میں کیوں نہ ہو وشاہ ہمارے ایسے ہونے چاہیے سارے وشاہ ایک طرف سے ایسے ہونے چاہیے جو اسطری کو سممان دے سکے کیونکہ گروہ ہماری ماں ہی ہیں تو اسطریوں کو سممان آ سکے ایسا ٹیکسٹ بنانا ہے ایسا سلیبس بنانا ہے ہمارے دیش میں ہم ایک جمعے دار ناغرک بنے نہ کی کسی کمپنی کے اپ بھوکتہ آج کل ایک سرسکشہ آبیان چل رہا ہے نا سرسکشہ آبیان کا ایک ہی ادیش ہے ہر ویکتی کو اے بی سی ڈی سکھانا اور اے بی سی ڈی سکھانے کے پیچھے ادیش کیا ہے ٹی وی پر آنے والے وگیابن وہ پڑھ سکے ایل فور لکس پی فور پیپسی سی فور کوکا کولا یہ بتانا اس کو اے بی سی ڈی پتانے کے پیچھے ایک ہی ادیش ہے اور کوئی ادیش نہیں وہ کہتے نا ساکھ شرطہ ساکھ شرطہ سکشہ کی بات نہیں کرتے ساکھ شرطہ کی بات کرتے ہیں تاکہ وگیابنوں میں فرق آپ پڑھ سکیں اور ایک اچھی کمپنی کے اچھے اپوکتہ بن کر اپنی جیب کٹوا سکیں اور اس کمپنی کی لوٹ بڑھا سکیں تو ہمیں پوری سکشہ ویوستہ جو کنزیومر بنانے کے لیے میکولے ہمارے یہاں چھوڑ کر گیا اس کو بدل دینا ہے اور ایک ذمہ دار بھارتی ناغریک بنانے کی سکشہ ویوستہ ہمیں لانی ہے اس کے لیے بھارت سوابیمان کا بھیان ہے اور یہی ہم کریں یہ ہماری ابھیس تکشہ ہے دنیواد آبھار یہ تو ایک ہی بیشے ہوا آپ کا ابھی اور اس میں وہ ایک ہم چیز اور بھی جوڑنا چاہتے ہیں اکشرت کی بات کر رہے تھے نا ابھی لائیمانی لکس سیمانی کوکا کھولا اور جہے ایمانی اپراد شیمانی شراب یہ ساری کے سارے سے باہر نکال کے جہاں ابھی تو شکشہ میں ایک ہی پکش لیا تھا شکشہ میں چکتسہ ہے ہمیں جو چکتسہ پدھتی پڑھائی جاتے ہیں ایک ایم بی بی ایس ڈوکٹر بنتا ہے پوری دنیا مانتی ہے کہ چکتسہ کے چکتسہ کشتر کے چکتسہ ساستر کے چکتسہ پدھتی کے جو فور فادر ہیں مول گروہ ہیں وہ کون ہیں چرک اور ششت لیکن دربھاگیے سے ہمارے دیش میں جو ایم بی بی ایس ڈوکٹر بنایا جاتے ہیں ان کو چرک ششت دھنوانتری اور شارنگ دھر کا نام تک نہیں پڑھایا جاتا پتنجلی کا نام تک نہیں پڑھایا جاتا یہ پوری پوری چکتسہ کا پورا ساستر اور اس کا پورا اتحاس وہ بھی ہمیں بدنا ہوگا ہم ایلوپیت کے ایرویت کے ڈوکٹر لگ لگ بنائیں گے لیکن ایلوپیت کا چکتسہ بھی پیدا ہوگا تو یہ مانے گا کہ چکتسہ کے مول گرو تو بھارت کے رشیمونی تھے ایسی بات ہم پر رکھانے چاہیے تو ایک اس میں یہ شکشہ کے کشتر میں ابھی بھائی راجی جی نے بات کہی اس کا ایک تھوڑا ایک تھیم دیا آپ کو ایک چنتن دیا ایک دشا دی ایسے ہی دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کانون ویوست تھا جو دوسرا پکش ہے ہم نے جو گیارہ مدی آپ کے سامنے رکھے تھے سواست تھے سکشہ سوادیسی گرامین ساولمبن جل پربندھن جل پربندھن کے ایک چھوٹی سی ترقیب ایسے نے بتا رہا ہوں اس کا سمبند دیس کے چوراسی کروڑ لوگوں کی زندگی سے ہے ایک زمین میں ماتر دس وٹ کا ایک کھائی کھوڑ کر کے دو فٹ جوڑی دس وٹ گہری اور پورے زمین کا پانی پورے دیش کا پانی روک سکتے ہیں جو ندیوں میں نبی سی نینا نمی پرتشت جو سمدر میں جا رہا ہے اور اس کام کو میں نے کہا میں سرکاروں کی بھی ضرورت نہیں ہم تو دیش کے لوگوں سے چیریٹی سے ہی اس کام کو کرا سکتے ہیں اور اس دیش کے بھارت کو ویسا ہی بھارت دیش کے گاؤں کو ویسا ہی سمرد اور ویسا ہی ساولمبی آتمنرور گاؤں بنا سکتے ہیں جو کبھی آجادی سے پہلے تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے گاؤں میں پچیس تیس فٹ نیچے پانی ملتا تھا میں نے اپنے گاؤں میں پچیس فٹ نہیں پندرہ فٹ نیچے سے پانی کھیچ کے پیا ہے آج اس گاؤں میں دیڑھ سو فٹ نیچے وارٹر لیول ہے اور لوگ بھوک کے کاغار پڑھیں یہ میں اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں اس گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے بہت بار کہا باوت تو بہت بڑا ہو گیا ہمارے گاؤں میں پانی تو دلوا دیں میں نے کہا میں ایسا پربند کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے ہر گاؤں کو پانی ملے خالی تمہارے گاؤں کے نہیں سوستا میں پوری بھارت کے گاؤں کی سوستا ہوں اور ایسا کام ہم کر کے دکھائیں تو یہ مجھل پربندن کی بات کر رہا تھا یہ کام بہت آسان ہے لیکن کسی کو پڑی نہیں ہے یہ ہمارے بھارت کے کچھ جن کو ہم راز نیتا کہتے ہیں اس میں سے کچھ اچھے بھی ہے لیکن زیادہ تر ایسے نیتا ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ گریب بے بس لاچار بنے رہے جس سے کہ ان کو زیادہ دنوں تک گلام بنایا جا سکے ساسن کیا جا سکے انہوں پر تو سکشہ سانست سودیسی گرامین ساولمبن زر پربندن سوچھتا بھرشتہ چار ٹیکسوں میں صدھار سامجی کنیائے آدھیاتمک راشت اور سو پرتشت مددان کا انیواری قانون اب اس میں ایک یہ الگ الگ اتنے گہرے مددے ہیں ایک ایک بات کے اوپر چرتہ کریں گے تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن ایک وشہ جو بہت ضروری ہے سارے دیش میں ایک بات کہی جاتی ہے دیش سب سے بڑا نہیں ہوتا کیا بولا جاتا ہے جب بھی political language میں بولا جاتا ہے قانون سب سے بڑا ہوتا ہے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا قانون اپنا کام کرے گا آپ ہر راجنیتہ کوئی کہتے سنیں گے یہ قانون کیا ہے قانون انگریجوں نے ہمیں لوٹنے کے لیے ہمارا سوشن کرنے کے لیے ہمیں گولام بنانے کے لیے ہمارے اوپر اتیاجار کرنے کے لیے بنائے تھے تو جو قانون ہمیں لوٹنے کے لیے ہمارے اوپر اتیاجار کرنے کے لیے ہمیں گولام بنانے کے لیے بنائے گئے تھے وہی قانون آج تک ہم پر کیوں لا دے جا رہے ہیں اس پرشن کا اتر تھوڑی سی دیر میں بھائی راجی وزی دیں گے کیے کہ ہر آدمی ترہی ترہی کرنے لگا جب انگریجوں نے کسانوں سے ساری جمینیں چھین لیں جب انگریجوں نے ٹیکس لگا کر سارے سوڈیشی ادیوک ختم کر دیے جب انگریجوں نے بھارت کے لوگوں کو مار مار کے عیسائی بنانا شروع کر دیا تب بھارت واسیوں کا دہرے چک گیا ہم بھارت واسیوں کی ایک وشیشتہ ہے ہم سوئے ہوئے ہاتھی کی طرح سے ہیں جب تک ہاتھی سوتا رہتا ہے 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 لیکن جب وہ چنگھاڑ کے بھاگنا شروع کرتا ہے تو سب کو روند دیتا ہے اپنے نیچے بھارت واسی بھی ویسے ہی ہیں ہم انگریجوں کی اتیاجار کو سو سال سہتے رہے انگریجوں نے اتیاجار کرنا شروع کیا سترہ سو ستاون سے جب سے ان کو کلکتہ میں اپنا راج ستھاپت کرنے کا راستہ کھلا آپ جانتے ہیں نا پلاسی کا یدھ ہوا تھا تو پلاسی کے یدھ کے بعد جب سے کلکتہ میں اور بنگال میں انگریجوں کی سرکار بنی تب سے انگریجوں نے اتیاجار شروع کیے وہ اتیاجار ہم سو سال تک سہن کرتے رہے سو سال تک ہم نے اوف نہیں کیا انگریجوں نے جو کیا ہم نے کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش ہی نہیں کیا چھٹ پٹ چھٹ پٹ کہیں کوئی بیرود ہوتا تھا تو ہوتا تھا جب پانی حد سے زیادہ گجر گیا کہتے ہیں ناک تک پانی آ گیا ڈوبنے کی استطیع آئی تب بھارتواسیوں نے ایک ساتھ ودرو کیا اور وہ ودرو اتنا بڑا تھا کہ انگریج گھبرا گئے انگریجوں کو کبھی کلپنا نہیں تھی کہ جو بھارتواسی سو سال سے ان کی اتیاجار سہ رہے ہیں وہ ایک ساتھ کبھی کھڑے ہو جائیں گے بھارتواسی کھڑے ہو گئے تین سو پچاس سے زیادہ اس تھان ایسے بنے جہاں کرانتی ہو گئی اور انگریجوں کی سرکار کو اکھاڑ کر پھیک دیا بھارتواسیوں نے انگریجوں کی سرکار ختم کر دی ایک کیندر تھا ستارہ نام سنا پورا انگریجوں کا سامرہ جمہاں سے اکھڑ گیا اٹھارے سو ستاون میں دوسرا کیندر تھا سانگلی پھر تھا کولاپور پھر تھا پونہ پھر پورے بھارت میں ایسے ساڑھے تین سو سے زیادہ کیندر تھے جہاں انگریجوں کی سرکار ختم ہو گئی اور تین لاکھ پینسٹھ ہزار انگریج اس میں مارے گئے اٹھارے سو ستاون کی کرانتی شروع ہوئی تھی یہیں ہردوار کے نزدیک میں ایک میرٹ نام کا اس تھان ہے مشکل سے یہاں سے کتنا ستر اسی کلومیٹر ہوگا اس میرٹ اس تھان سے شروع ہوئی تھی کرانتی دس مہی اٹھارے سو ستاون کو اور وہ پھر پورے دیش میں فیل گئی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ایک میرٹ شہر سے کرانتی کی شروعات ہوئی اور ساڑھے تین سو شہروں تک وہ کرانتی فیل گئی تین مہینے میں دس مہی سے شروع ہوا دس مہی سے دس جون دس جون سے دس جولائی دس جولائی سے دس اگست ایک ستمبر تک پورے ہندوستان میں کہیں بھی انگریجوں کی سرکار نہیں بچی ایک بھی انگریج نہیں بچا تین ساڑھے تین مہینوں میں بھارتواسیوں نے انگریجوں کا قتل عام کر دیا جب بھارتواسیوں کے سر پر سے گجرتی ہے تو یہی بھارتواسی ید کے میدان میں کسی رنچنڈی سا کمال دکھاتے ہیں تو سادھرن بھارتواسیوں نے تلواروں سے گردنے کاٹ دی انگریجوں کی ہسیہ ہوتا ہے نا ہسیہ جس سے فصل کاٹی جاتی ہے اس سے انگریجوں کے گلے کاٹے تھے بھارتواسیوں میرٹ میں جاٹ کسان تھے نا یہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انگریجوں کی چھاونی کے ایک ایک ادھکاری کو ہسیہ سے کاٹا تھا ختم کر دیا پورے ہندوستان میں تین لاکھ پینسٹھ ہزار انگریج مارے گئے کچھ دو چار انگریج جندہ بچ گئے وہ بھاگ کر کسی طرح سے لندن پہنچ گئے اور وہ بھاگے بھی کیسے انہوں نے اپنے پورے شریر کو کالا کیا تاکہ وہ بھارتواسی لگے چہرے کو کالا کیا شریر کو کالا کیا کسی طرح جندہ بچنے کے لئے اور وہ کسی طرح یکتی لگا کے بھاگ گئے وہاں بھاگ کر انگریجوں کی سنصد میں انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ بھارت میں تو ودروہ ہو گیا بھگاوت ہو گئی تو انگریجوں کی سنصد میں سب سے بڑا پرشن آیا کہ آگے کبھی بھی ایسا کوئی ودروہ نہ ہو بھارتواسیوں میں تو اس کے لئے کیا کیا کرنا دوبارہ کبھی بھی ایسا ودروہ نہ ہو تو کئی انگریجوں نے اپنے پردان منتری کو کہا جو اس سمیں انگلینڈ کا پرائیم منسٹر تھا اس کو پوچھا گیا کہ کیا کیا کرنا پھر اس کے لئے تو پرائیم منسٹر کو ایک تو یہ پوچھا گیا کہ ہم تو انگریج ختم ہو گئے بھارت میں تو اس نے کہا چنتہ مت کرو دوبارہ ہم پھر بھارت میں جائیں گے اور بھارت میں ہمارے کچھ مطر اور دوست ہیں ان کی مدد سے بھارت میں پھر پرویش کریں گے تو ان کے مطر اور دوست کون ہمارے لئے جو گددار وہ انگریجوں کے مطر اور دوست آپ کو معلوم ہے اس ہندوستان میں انگریجوں نے کئی پریواروں کو رائے بہادر کی پدویاں دے رکھی تھی یہ سارے کے سارے رائے بہادر دیش کے گدار ثابت ہوئے سر بھی دیتے تھے سر کی پدوی رائے بہادر کی پدوی نائٹ ہڈ کی پدوی یہ پدویاں لینے والے سارے خاندان گدار نکلے انہوں نے انگریجوں کی بھرپور مدد کی سب سے بڑا پریوار جس نے انگریجوں کی مدد کی اٹھارے سو ستاون کی بگاوت کے بعد پٹیالہ کا پریوار جو آج بھی جندہ ہے اور اسی پریوار کا ایک آدمی مکھی منتری بنتا رہتا ہے پنجاب کا بہت شرم آتی ہے مجھے پٹیالہ والوں کو یہ کہتے ہوئے ہمارے کچھ مطر بیٹھے ہیں پٹیالہ کے نواب خاندان نے راجہ خاندان نے اٹھارے سو ستاون کی کرانتی کے بعد کرانتی کاریوں کی مدد نہیں کی انگریجوں کی مدد کی اور انہوں نے ایک پتر بھیجا جس کی فوٹو کاپی کبھی بھی میں پورے دیش کو دکھاؤں گا اس پتر میں انہوں نے لکھا کہ آپ چنتہ مت کریے انگریجوں کو کہا آپ چنتہ مت کریے باپس بھارت میں آئیے میں آپ کو بیس ہزار سینک دوں گا اور بیس کروڑ سون مدرائیں دوں گا آپ پھر بھارت میں آ کر اپنا راجہ ستاپت کریے تو پٹیالہ کے نواب کی کہنے پر انگریج آگئے اسی طرح جیند کا ایک نواب تھا ہریانہ میں جیند راجہ تھا وہاں کے نواب نے انگریجوں کی مدد کی پھر گوالیر کا یہ جو کھاندان ہے سندیا کھاندان اس نے انگریجوں کی مدد کی ایسے بھارت میں ایک سالار جنگ کھاندان ہے وہاں کا ہیدراباد کا جس کو نظام کہتے تھے ہیدراباد کا اس نے مدد کی ایسے دس بارے بڑے پریوار تھے جنہوں نے کروڑوں سون مدرائیں انگریجوں کو دی اور اپنے سینک بھی دیے لڑنے کو تو ان کی مدد سے انگریجوں نے واپس ہندوستان میں پرویش کیا اور کرانتکاریوں کا قتل عام کیا ایک ستمبر 1857 سے لے کر ایک نومبر 1858 تک ہندوستان کے قریب قریب ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ کرانتکاریوں کو انگریجوں نے قتل کر دیا اور کیسے قتل کیا ایک بٹھور نام کا چھوٹا سا شہر ہے کانپور کے نزدی وہاں کے دو بڑے کرانتکاری تھے اس دیش میں نانا صاحب پیشوہ اور تانتیاں ٹوپے یہ دونوں کرانتکاریوں کے شہر کے چوبیس ہزار لوگوں کو گولی سے مار دیا یا تلوار کے موت کی گھاٹ اتار دیا انگریجوں تین مہینے کے چھوٹے بچے سے لے کر نبے سال کے بزرگ تک سب کو ختم کر دیا انگریجوں اپراد کیا تھا ان کا کوئی اپراد نہیں تھا بس ایک ہی اپراد تھا کہ وہ تانتیاں ٹوپے اور نانا صاحب پیشوہ کے شہر میں رہتے تھے تو انگریج کہتے تھے یہ سب بغاوت کریں گے اور کرانتکاری بنیں گے اس لیے سب کو قتل عام کرو اور یہ قتل عام انگریجوں نے بھارت کے پٹیالا نواب معنی پٹیالا راجہ جین کا راجہ گوالیر کا سندیا خاندان ان کے سینکوں کی مدد سے کیا تھا اور یہ سارے قتل عام پورے دیش میں ہوئے انگریجوں کی سرکار پھر استحاپت ہو گئی پھر انگریجوں کی سرکار جب استحاپت ہوئی تو کوئن وکٹوریا نے ایک اعلان کیا ایک نومبر اٹھارے سو اٹھاون کو وہ اعلان بھارت کے بڑے بڑے اکھواروں میں چھپا اس جمانے میں انگریجی کوئی اکھوار نکلتے تھے ان میں چھپا اس اعلان میں کہا گیا کہ آج کے بعد بھارت میں کمپنی کی سرکار نہیں چلے گی کانون کی سرکار چلے گی معنی ایک نومبر اٹھارے سو اٹھاون تک کمپنی کی سرکار چلتی تھی کمپنی مانے ایسٹ انڈیا کمپنی پھر کانون کی سرکار چلے گی لیکن وہ کانون کون بنائے گا وہ کانون انگریجوں کی سنسد بنائے گی برٹش پارلیمنٹ بنائے گی اور اس کی آدھار پر یہ دیش چلایا جائے گا اب برٹش پارلیمنٹ میں کانون بنانے کے لیے بحث کیا ہوئی برٹش پارلیمنٹ میں بحث یہ ہوئی کہ کانون ایسے بنائے جانے چاہیے کہ سارے بھارتواسی کبھی بھی دوبارہ سے کھڑے نہ ہو سکیں اور انگریجوں کے خلاف بگاوت نہ کر سکیں تو سب سے پہلا کانون بانتے ہیں کیا آیا سب سے پہلا کانون آپ کو حیرانی ہوگی جان کر انگریجوں کے خلاف جو بگاوت ہوئی تھی وہ ششستر بگاوت تھی اس میں ہتیاروں کا استعمال ہوا تھا انگریجوں نے سب سے پہلا کانون بنایا کہ بھارت میں ہتیار وہی رکھ سکے گا جس کے پاس لائسنس ہوگا لائسنس جس کے پاس نہیں ہوگا وہ ہتیار رکھنے کا عدھکاری نہیں ہوگا تو انگریجوں نے کیا کیا لائسنسنگ آف آرمز ایکٹ یہ پہلا کانون بنایا اور اس کانون کے آدھار پر کیا کیا گیا گھر گھر کی تلاشیاں لی گئیں کس کے گھر میں بندوق ہے کس کے گھر میں ہسیا ہے چھرا ہے چاکو ہے کیا کیا ہتیار ہے وہ سب انگریجوں نے چھین لیے کیونکہ انگریجوں کو ڈر تھا انہی ہتیاروں کی مدد سے بھارتواسی دوبارہ پھر بگاوت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے لائسنسنگ آف آرمز ایکٹ بنا کے ہتیار چھیننے کا کانون بنایا اور ایک بار بھارتواسیوں کے ہتیار چھین گئے تو بھارتواسی کمزور ہو گئے اور وہ کمزوری اتنی بھاری پڑی کہ اگلے نبے سال تک پھر انگریجوں کی گلامی ہمیں سہن کرنی پڑے یہ ایک کانون بنایا ہوں یہ کانون درباگے سے آزادی کے 62 سال کے بعد بھی ابھی چل رہا ہے اس دیش میں معلوم ہے ہتیار وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو سکتا ہے اور لائسنس دینے کا کام سرکار کرتی ہے پہلے کالے گورے انگریجوں کی سرکار وہ کام کرتی تھی اب کالے انگریجوں کی سرکار لیکن آپ کل آج کل ایسا دوسرا ہوتا ہے راجی بھائی سریف آدمی لائسنس لے کر کہ ہتیار کھریبتا ہے اور جو گھنڈا ہوتا ہے وہ بینہ لائسنس والا ہے تو اب اب اُلٹا چل رہا ہے تو ایک کانون کی میں نے مثال دی دوسرا ایک کانون انگریجوں نے بنایا انڈین پولیس ایکٹ پولیس ایکٹ بنایا وہ یہ کہ ہر بھارتواسی کبھی بھی انگریجوں کے خلاف کچھ نہ کرے اس کو مار کر پیٹ کر دبا کر کچل کر کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایجنسی چاہیے تو پولیس نام کی ایک ویوستہ انہوں نے کھڑی کی آپ کو معلوم ہے 1858 سے پہلے اس دیش میں کوئی پولیس نہیں تھی کسی بھی راجہ نے پولیس نہیں رکھی آرمی رکھی سینہ ہوتی تھی پولیس نہیں ہوتی تھی کیونکہ پولیس کی ضرورت نہیں تھی اپنے ہی لوگوں کو مارنا پیٹنا دبانا دھمکانا یہ کون کرتا ہے کوئی راجہ اپنی پرجا کو یہ اتیعاچار کرے گا لیکن انگریجوں نے پولیس بنائی جس کا نام رکھا انڈین پولیس ایکٹ اور اس میں جو آدھار دیا وہ یہ کہ ہر پولیس والے کو رائٹ ٹو آفینس ہوگا کسی بھی بھارتی ناغرک کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہوگا معنی کوئی بھی انگریج پولیس ادھکاری کسی بھی دن گلہ پکڑ کے آپ کو لاتھی سے مارنے لگے تو آپ کو لاتھی پکڑنے کا بھی ادھکار نہیں ہوگا آپ صرف پٹتے رہیے اور اگر اس پولیس ادھکاری کی لاتھی آپ نے پکڑ لی اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے تو کیس آپ کے خلاف بنے گا کہ انگریج ادھکاری کو ڈیوٹی کرنے سے آپ نے روکا جانتے ہیں آپ یہی رائٹ ٹو آفینس والا کانون انڈین پولیس ایکٹ والا آجا دی کے 62 سال کے بعد بھی ابھی بھی چل رہا ہے کوئی پولیس والا سڑک چلتے آپ کو روک لے اور آپ کے پہر میں دو لٹھے جمع دے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور کوئی پولیس والا تیش میں آ جا اور نکال کے گولی مار دے تو بھی آپ اس کو فانسی کے فندے پر نہیں چڑھا سکتے ہمارے دیش میں پولیس انکاؤنٹر میں سیکڑوں لوگ نردوش مارے جاتے ہیں اور کسی پولیس والے کو فانسی نہیں ہوتی اس دیش میں بہت ریئر کیس ہوتے ہیں جن میں سپریم کورٹ بھی آ جا سپریم کورٹ نے تو مہارا صاحب اس کو بول دیا ہے کہ پولیس ویوستہ خاکی وردی کے سب سے بڑے گنڈے ہیں جو اس دیش میں پل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا سنسودھن کرتے ہیں ہم راجی بھائی اس میں اچھے پولیس والے جیدی کسی اپرادھی کو گولی سے مار دیتے ہیں تو ان کو جیل میں ٹھوک دیا جاتا ہے جو کسی آتنکوادی کو کسی اپرادھی کو کسی گنڈے کو کوئی بھائی جو ممبئی میں تو کیا بولتے ہیں ان کو سب ڈھون لوگ ڈھون ڈھون مافیا ڈھون کو مارتا ہے تو اس کے اوپر تو لگتا ہے لیکن وہ ہندوستانی کو مارے گا تو نہیں لگے گا تب اس کو انکاؤنٹر مان لیا جائے گا تو تھوڑا سا ہمارے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں پولیس میں اچھے بھی لوگیں راجی بھائی لیکن ان اچھوں کی سنکھیا ہمیں بڑھا نہیں ہے ایک پرتشت سے کم ہے اچھوں کی سنکھیا لیکن وہ اچھے بھی غلط قانون کے نیچے رہ کر مجبور ہیں تو اس لیے اس میں ابھی جیسے آرم ایکٹ والی بات تھی آج ہم اپنی سرکشہ کے لیے ایک اے فورٹی سیون لینا چاہے تو ہمیں نہیں ملے گی اپنی سرکشہ کے لیے لینا چاہے اور آپ رادی سرعام لیے گھومتے اس دیش میں لاکھوں کی سنکھیا میں ایک اے فورٹی سیون ہے کن کے پاس ہے جو ہمیں مارنے کے لیے ہمیں سرکشہ کے لیے ہم نہیں رکھ سکتے تو یہ اس میں یہ نہیں کہ ہم اس قانون بیوستہ کو پوری طرح ختم کر دینا چاہتے جنگل راج کرنا چاہتے اس میں سنسو دھن انگریجوں نے ایسی ایک قانون بنایا انڈین سیویل سرویسیز ایک ہمارے یہاں گرام پنچائتیں ہوتی ہیں پہلے وہ کام کرتی تھی سرپنچ ہوتا تھا گاؤں کا پرمک ہوتا تھا پنچائت اس کے ساتھ کام کرتی تھی جو جو کام گرام پنچائت کرتی تھی کبھی جرورت پڑے تو ٹیکس لگانا جرورت پڑے تو اس کو گاؤں کے بکاس کے لیے خرج کرنا وہ سارے عدکار چھین کر ایک کلیکٹر کو دے دیے گئے اور اس پوسٹ کو ڈی ایم کہتے ہیں ڈسٹرک مجسٹریٹ کہتے ہیں کلیکٹر کہتے ہیں اور یہ جس قانون کے تحت ہوا وہ انڈین سیویل سرویسیز ایک وہ قانون بے ایسے کا ویسا ہی چل رہا ایک ڈپارٹمنٹ میں اس میں تھوڑا سا ایک بات میں بیس میں ٹوکوں گا انڈین سیویل سرویس ایکٹ میں ایڈکیشن کا پورا کا پورا پربند ہے لیکن آپ ایک آرمی کے اندر آفیسر بننے کے لیے آپ کو ایڈکیشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ آپ کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ لگتا ہے لیکن دہا ہے یہ انڈین سرویس ایکٹ میں کریکٹر کہیں ختم سا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایڈکیشن کے ساتھ میں کریکٹر وہ برابر ہونا چاہیے تو ہمارے ابھی بھی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ میں دونوں ہی ویوستاؤں سے کافی اچھی طرح سے پریچت ہوں جو ہمارے پولیس اور پرساسن میں جن کو تینات کیا جاتا ہوں ان کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ ان کو اترکت پرشکشن دیا جاتا ہے لیکن اس میں پربندکیے جان کے ساتھ ساتھ میں مانوی ملیوں کا سمویدناوں کا ایک بہت گہرا سمنوی کرنے کیا ہو شکتا ہے تو یہ سنسودھن اس کا مطلب یہ نے کوئی سوچے کی یہ سب جہاں یہ بابا جی کوئی ایسا بھارت بنانا چاہتے ہیں جہاں قانون جہاں بیوستہ ہم ان بیوستہوں کو بدنا چاہتے ہیں جو انگریجوں نے ہمیں گلام بنانے کے لیے جو ہے ابھی راجیو جی کہہ رہے تھے کہ باغاوات نہ کر سکے سر نہ اٹھا سکے اور آزادی کی مانگ نہ کر سکے ایسے قانون بنائے تھے ان قانونوں کو بدنا چاہتے ہیں اور اس دیش کا ہر آدمی آتم سمبان کے ساتھ جی سکے ایسی بیوستہ بنانا چاہتے ہیں تو ایسے میں نے آپ کو دھو تین ادھارن دیئے ایک ادھارن دے کے ختم کروں گا انگریجوں نے ایک قانون بنایا پی ڈبلو ڈی کا نام سنا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اس کا قانون بنایا سوامی جی جل کی بات کر رہے تھے میں اسی جل کی بات کہنے چاہ رہا ہوں اٹھارے سو ستاون کے پہلے ہمارے دیش کا جو جل پربندن تھا وہ گرام پنچائد کے ہاتھ میں تھا تالاب ہوتے تھے کون ہوتے تھے باوری ہوتی تھی اور کوئی راجاؤں نے نہریں بھی نکالی تھی آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ نہریں اس دیش میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بنوائے سب سے زیادہ نہر انگریجوں سے بھی زیادہ نہریں اس دیش میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بنائی ہوئی ہیں ان کو یہ جل پربندن کا سب سے بڑا گیان تھا اس دیش میں تو بہت سارے راجہ نہر بھی بنواتے تھے اور گرام پنچائدیں ان کی دیکھ رہے کیا کرتی تھی تالاب کی کوئے کی باوری کی آدھی آدھی یہ سب ادھکار گرام پنچائد کی ادھین تھا جب تک گرام پنچائدیں جل پربندن کا ادھکار رکھتی تھی اس دیش کے سارے تالاب لبالب بھرے رہتے تھے پانی سے کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی اس دیش میں اور پانی ایسا رہا کہ دس فٹ پر کھو دو تو پانی مل جائے ہم نہیں رکھا یہ تو میں ابھی بتا رہا تھا تالاب جب لبالب بھرے رہیں گے تو کوئوں کا جلسطر بنا رہے گا باوری کا جلسطر بنا رہے گا بارش تو اچھی ہوتی تھی اس سمیں آج بھی تو سارے تالاب کوئیں باوری ساری بیوستہ گرام پنچائت کے عدین تھی تو پنچائتیں ان کا رکھ رکاؤ کرتی تھی اچھے سے چلتا تھا انگریجوں نے یہ سارا پنچائتوں سے چھین کر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پی ڈبلو ڈی اور ان کے ہاتھ میں سب دے دیا جب سے یہ ہمارا جل پرابندن پی ڈبلو ڈی کے ہاتھ میں آیا سب ستیا ناش ہو گیا تالاب سوک گئے باوریاں سوک گئیں کیونکہ پی ڈبلو ڈی والوں کو کیا لینا دینا کسی گاؤں کے تالاب میں جل بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے ان کو اپنی تنکھا اور ان کا ٹی اے ان کا ڈی اے ان کا اے چار اے اتنے سے ہی لینا دینا ہے باقی سے کیا لینا دینا کیونکہ وہ تو اس گاؤں میں رہتے نہیں جو اس گاؤں میں رہتا ہے اس کو درد ہوگا کہ میرا تالاب بھرا ہوا ہے یا کھالی ہے کسی دوسرے شہر کا آدمی پی ڈبلو ڈی والا جاتا اس کو کیا لینا دینا تو انگریجوں نے یہ ایک ایک چیزیں چھین کر جو دے دیا ادھکاریوں کے ہاتھ میں ان کے کارن سارا جل پرابندن اتنا خراب ہوا ہے کہ بھارت میں چیرہ پنجی جہاں ڈیڑھ سو انچ بارش ہوتی ہے وہاں پینے کا پانی سال میں تین سے چار مہینے ملتا نہیں ہے ایک بالٹی دس روپے کا خریدنا پڑتا ہے چیرہ پنجی جہاں ڈیڑھ سو انچ بارش ہوتی ہے سال میں وہاں پینے کے پانی کی سمسیہ ہو گئی ہے گنگا ندی جو کبھی ہمیشہ تین سو پینسٹھ دن سال میں بھری بہتی تھی آج اس گنگا ندی میں اتنا اتنا پانی رہ گیا ہے آپ ادھر سے ادھر جا کے پار کر سکتے ساری ندیاں سوک گئی ہیں تالاب سوک گئے ہیں کوئیں تو ختم ہو گئے ہیں باوریاں تو اب کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں دکھائی دیتی ہیں تو کھنڈہر جیسی ہو گئی ہیں کیونکہ پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹس کسی کی کوئی ساتھ سمار نہیں کرنے جا رہا اکیلے دلی شہر میں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ستر تالاب تھے دلی میں آج دلی میں دو تین تالاب رہ گئے ہیں بس یہ پی ڈیوڈی نے ہمارے دیش میں کر دیا تو انگریجوں نے کیا کیا کہ گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ کی ساری ویوستائیں چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کو بے درکار چھوڑ دیا میں نے انگریجوں کی سرکار کے دھائی سو سال پر ایک وہ انیلیسس کیا ہے لگ بگ دو سو سال انگریجوں کی سرکار رہی تو دو سو سال میں انگریجوں کے سارے خرچے جو سرکار کے خرچے ہیں اس میں معلوم ہے سب سے کم خرچہ ہے وہ جل پرابندن کا ہے دو سو سال انگریجوں نے راج کیا ہر سال وہ بجٹ بناتے تھے اور بجٹ اس دیش کے سامنے معلوم ہے انگریجوں کی سرکار کے سامنے پرستط ہوتا تھا تو آپ کو کلپنا ایک بتاتا ہوں اگر سو کروڑ روپے کا بجٹ ہوتا تھا تو پانی کا خرچہ کبھی بھی ایک لاکھ روپے سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا سو کروڑ کے بجٹ میں اگر نکالیں گے تو دشملف زیرو زیرو ایک پرسنٹ نکلے گا اتنا کم معلوم ہے کل خرچے کا دشملف زیرو ایک پرتشت دشملف زیرو جیرو ایک پرتشت پانی کا خرچہ سب سے کم کیونکہ انگریج چاہتے تھے کہ یہ دیش پیاسا مرے اور اس دیش کے کسان فصل نہ کر سکیں تاکہ ان کی سمردی نہ بڑھے تاکہ وہ انگریجوں کے خلاف بگاوت کرنے والے جوان پیدا نہ کر سکیں یہ ساری ساجش کے تحت ہوا تو کسانوں کو پوری طرح سے برباد کرنا ہے تو پانی ان کا چھین لو کسان سب برباد ہو جائیں گے کھیتی کریں گے کیسے تو پانی تو انگریجوں نے چھینا ہے اور آپ کو میں ایک جگہ کا کبھی ایک دستاویج دکھاؤں گا موقع ملا اڑیسا کا میرے پاس ایک دستاویج ہے سن اٹھارے سو ستر کے آس پاس کا جس میں ایک انگریج کلیکٹر نے نیم بنا دیا کہ جو نہر ہوتی ہے نا نہر میں پانی تو چھوڑنے کا عدکار سرکار کے ہاتھ میں ہے نا کب پانی چھوڑنا کب نہیں چھوڑنا تو اٹھارے سو ستر میں گنجام جلے کے کلیکٹر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پانی نہر میں ان دنوں میں چھوڑا جائے جب کھیت میں فصل نہ ہو جب فصل کھیت میں کھڑی ہو پانی نہیں چھوڑا جائے نہر میں یہ آدیس جاری کیا گنجام کے کلیکٹر نے اور اس جمانے کا گنجام جلہ آج کے اڑیسا کے سولے جلوں کے برابر ہے یہ ایک جگہ کا میرے پاس دستاویج ہے اگر ڈھونوں گا تو ایسے سیکڑوں دستاویج اور مل جائیں گے کبھی ہمیں ابھی ڈھونڈنے ہیں بہت سارے دستاویج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن ایک جلے کا میرے پاس ہے ہو سکتا ہے سمپون بھارت دیش کے سبی جلوں میں ایسے ہی کلیکٹروں کے آدیس جاری ہوئے ہوں کہ جب کسانوں کی فصل کھڑی ہو تو نہر میں پانی نہیں چھوڑا جائے اور جب فصل نہیں ہے تب پانی چھوڑا جائے اس طرح کے قانون بنا کے انگریجوں نے برباد کیا ہے اس دیش کو اور دربھاگی سے یہ سب قانونوں کی سنکھیا ہے چونتیس ہزار سات سو پہتیس چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون انہوں نے بنائے تھے اس دیش کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح سے اب وہی قانون آجا دی کہ چونسٹھ باسٹھ سال کے بعد بھی چل رہے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا سنچودن ہوا ہے آئی پی سی بنایا انڈین پینل کورٹ سی آر پی سی بنایا سی پی سی بنایا سیویل پروسیزر کورٹ کرمینل پروسیزر کورٹ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بنایا انہوں نے انڈین فوریسٹ ایکٹ بنایا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو ایک قانون بنایا انڈین فوریسٹ ایکٹ اٹھارے سو بہتر میں بھارتی ون سنڈکشن ادھنیم پھر انڈین فوریسٹ کنزرویشن ایکٹ بنایا ایک بار ایک معاملہ آیا انگریجوں کی عدالت میں یہ میں دستاویج کے آدھار پر کہہ رہا ہوں جولپور کے کوٹ میں ایک انگریجی سرکار کے سامنے مقدمہ آیا تھا ایک بوڑی مہلہ وہ اپنا چولہ جنائلے کے لیے جنگل سے کچھ لکڑی لائی اور اس نے لکڑی لگا کے اپنی روٹی بنائی ایک پولیس آفیسر نے اس کو پکڑ لیا کہ تم نے جنگل سے لکڑی لائی یہ قانون کے ویرود میں ہے جنگل سے لکڑی چنانا کارونن اپراد ہے اس میں جیل ہو جاتی ہے تو اس مہلہ کو پکڑ کر جیل میں لے گئی اس کے اوپر مقدمہ شروع ہوا تو مقدمے میں جج نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی وکیل ہے اس مہلہ نے کہا میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وکیل کہاں سے لاؤں گی میں ہی میری وکیل ہوں تو نیائیدیس نے پوچھا تم کو کچھ کہنا ہے تو اس مہلہ نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو ویسے کا ویسا ہی سناتا ہوں انگریجوں کے دستہ پیج کے آدھار پر یہ ساری بات کر رہا ہوں مہلہ کہتی ہے کہ اگر میں اپنے چولے میں لکڑی جلانے کے لیے جنگل سے نہ لاؤں تو اپنی روٹی بنانے کے لیے دونوں ہاتھ جلاؤں کیا اور اس مہلہ نے ہماری آنکھیں کھولی مانے ہمارے جیسے لوگوں کی وہ مہلہ کہتی ہے کہ ٹھیکے دار کروڑوں ٹن لکڑی کاٹ کر لے جاتا ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے اور میں روٹی بنانے کے لیے اگر دو لکڑی لیائی تو مجھے پولس کی سجا ہے یہ کونسا قانون انگریجوں نے بنایا ہے دربھاگی سے یہ قانون انگریجوں کے جانے کے باسٹھ سال کے بعد بھی چل رہا ہے سادرن گاؤں کے گریب لوگ جنگل میں اگر لکڑیاں اٹھالا ہے تو فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو جتنا اتیچار کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اور اسی دیش میں سیکڑوں کلومیٹر کے جنگل کٹ دیئے سرکار کے کان پر جھو نہیں رہنگ تھی چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اندین ایویڈینس کے بارے میں بولنے دے ہاں اس میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں ہندوستان میں معلوم ہے سب سے زیادہ لکڑی کس کے لیے کٹتی ہے سرکار کے لیے سب سے زیادہ لکڑی سرکار کے لیے کٹتی ہے اور آپ کو ایک دوسری جانکری معلوم ہے سرکار کو فوکنے کے لیے کٹتی ہے سنیے مہارات جی میں نے بڑا خوجہ اس پر کہ سرکار کرتی کیا ہے لکڑی کا سب سے زیادہ لکڑی سرکار کے لیے کٹتی ہے اس دیش میں سارے ٹھیکے دار جو لکڑی کٹتے ہیں وہ سرکار کے لیے کٹتے ہیں اور سرکار کے آدیش پر کٹتے ہیں سرکار وہ لکڑی نیلامی میں دیتی ہے سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کو اور اس ہندوستان میں ہر سال بیس ارب سگریٹ کا اتھپادن ہوتا ہے اور پانچ سو سگریٹ بنانے میں پورا ایک پیڑ کٹ جاتا ہے سگریٹ ہے نا اس کے اوپر کاغج لپیٹا ہوا ہوتا ہے وہ کاغج سب سے بہترین لکڑی سے ہی بنتا ہے کیونکہ سگریٹ کا کاغج بہت سمویدنشیل ہوتا ہے جرا سا سلگاؤ تو جل جائے سگریٹ کے اوپر جو کاغج لپیٹا جاتا ہے اس کے لیے پھر سگریٹ کو پیکٹ میں بند کرنے کے لیے جو کاغج خرچ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے ایوریج نکالا پانچ سو سگریٹ اگر پیکٹ میں بند ہو گئی بن کر تو ایک بھرا پورا پیڑ کٹ جاتا ہے اس دیش میں کروڑوں پیڑ ہر سال اس دیش میں کٹتے ہیں سگریٹ بنانے کے لیے اور وہ سگریٹ بن کر جو دھوا نکلتا ہے اس دھویں سے جو فیفڑے گلتے ہیں اور اس سے جو کینسر ہوتا ہے اور اس سے جو موتیں ہوتی ہیں اور ان موتوں پہ دیش کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ حساب ہے اور پھر یہی سرکار کتنی بے ایمان اور حرام کھو رہے کہ سگریٹ کے خلاف وگیاپن نہیں آنا چاہیے ٹی وی میں اس کے لیے ناٹک بھی کرتی ہے سگریٹ کے خلاف سینیما میں کوئی سین نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بھی ناٹنگ کی یہی سرکار کرتی ہے اور مد نشید ببھاگ بھی اسی سرکار کا ہے اور سگریٹ کے خلاف وگیاپن کرنے کا بباگ بھی کیا حرام کھو ری اس دیش میں لوگ تنتر کے نام پر چل رہی ہے یہ آپ جرہاں سوچئے سمجھئے شراب والا شراب والا کب سے وید قانون پہلے شراب بیچنا ہمارے ہاں پر بہت گھنیت کام مانا جاتا تھا شراب بنانا اور شراب بیچنا ہمارے ہاں پر گھنیت مانا جاتا تھا پیچھلی دونوں میں نے ایک بات اٹھائی کہ جو شراب بیچنے والے لوگ ہیں وہ بیاپاری جو ہے وہ اتیہ چاری ہیں وہ مافیا ہیں اور وہ موت کے سوداگر ہیں تو کچھ لوگوں نے اس پر ٹپنیاں بھی کی کہ بولے بابا جیو تو کانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں پہلے شراب بنانا اور بیچنا دونوں گھنیت مانے جاتے تھے گیر کانونن مانے جاتے تھے بھارت کی راجنیتی کی ویوستہ کروڑو اور شکرانی ہے اس میں کبھی بھی شراب کو وعید دیتا نہیں تھی مانے اس کو گیر کانونن مانا جاتا تھا شراب بنانا اور اس کی بکری کرنا تو وہ شراب والا کانون کا 1840 سے آیا سوامی جی جس کا نام ہے سینٹرل ایکسائز ایکٹ یہ پہلے سینٹرل ایکسائز اور سالٹ ٹیکس ایکٹ ہوتا تھا جس میں شراب اور یہ نمک دونوں آتے تھے تو 1840 سے شروع ہوا یہ اس دیش میں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ 1840 سے پہلے بھارت میں شراب بنانا اور بیچنا دونوں گھنٹ کام مانے جاتے تھے دنڈنی اپراد مانے جاتے تھے آج شراب بیچنے والوں کو شراب بنانے والوں کو پرسکرٹ کیا جاتا ہے اور کانونن اس کو وعید مانا جاتا ہے اس لئے مطلب ابھی بیچ میں دو چار بات اور کہنی ہیں ہم کو ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانون سے بڑا کوئی نہیں ہوتا کانون اپنا کام کرے گا چاہے دیش برباد ہو جائے تباہ ہو جائے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار ہوں اتیا چاہ رہوں دیش کا یوون برباد ہو جائے دیش کا بچپن نصوں میں برباد ہو جائے ان کے لئے کانون اپنا کام کرے گا کانون کہتا ہے شراب بناو کانون کہتا ہے تمہاں خوب خوب اگاؤ خوب بچوں کو بودھوں کو بیماروں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سب کو کھلاؤ ہم کہتے ہیں کہ کانون سب سے بڑا نہیں ہوتا دیش سب سے بڑا دیش سب سے بڑا ہوتا ہے اور جو کانون دیش کے خلاف ہیں ان کو بدل دینا چاہیے تو یہ یہ ایک درشن ہے ہم کہتے ہیں کانون سب سے بڑا نہیں دیش سب سے بڑا ہوتا ہے دیش اپنا کام کرے گا اور دیش سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ انتر ہے یہ ہے قانون ویبستہ میں اور ابھی اس میں تھوڑا ایک دو باتیں اور ہم جوٹ دینا چاہ رہے ہیں یہ انڈین ایویڈنس ایک جس کے اکان سے دیش کے تین سے چار کروڑوں لوگوں کو نیائے نہیں مل رہا اور قریب دس کروڑوں لوگ نیائے لوگ کے چکر کاٹ رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہو کتنا یہ میں نے ایک بار دین ایک بھاس کر میں پورا کا پورا اس کے اوپر پورا فرنٹ پیج آدھا بھرا ہوا تھا اور اس کی پوری سٹڈی میں نے کیا آج سے تین سال پہلے کی بات ہے تو قریب دس کروڑ لوگ نیائے لوگ کے چکر کاٹ رہے ہیں ساڑھے تین سے چار کروڑ لوگ تو اس کے اندر سیدھے جڑے ہوئے ہیں پھر ان کے گواہ اور اس کے وکیل کل ملا کر کے ہر پریوار کا ایک صدہ سے او ستن یہ حالات کیوں ہیں اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانون میں کیا بدلنے کی ضرورت ہے کانون تو اپنا کام کر رہا ہے کانون تو سب سے بڑا ہوتا ہے کانون کو بدلنے کی بات کروگے تو آپ کو بھی جیل میں ڈال دیں گے یہ انڈین ایویڈنس ایکٹ بنا اٹھارہ سو نبے میں اور اٹھارہ سو نبے میں انگریجوں نے ہی بنایا اس کو انگریجوں کے سامنے یہ بڑا پرشن تھا کہ بھارت کی نیائے ویوستہ کو کیسے ختم کیا جائے تو بھارت کی نیائے ویوستہ کیا تھی اور انگریجوں نے اس کو کیسے ختم کیا بھارت کی نیائے ویوستہ کے بارے میں ایک ہی چھوٹی کہانی سناتا ہوں ہماری نیائے ویوستہ کیسی ہوتی تھی ایک راجہ کا نام آپ نے سنا بکرما دیتے چندرگوپت بکرما دیتے بہت نیائے پریے راجہ ہمارے دیش کے کسی بھی راجہ کی کہانی آپ پڑھنا تو پہلا ہی واقع ملے گا وہ نیائے پریے تھا پرجا وچسل تھا ہر راجہ اس دیش میں نیائے پریے ہوا معنی نیائے دینے کا کام اس دیش میں راجہ کرتا رہا تو چندرگوپت بکرما دیتے کے راج میں دو مہلائیں آئیں ایک بار ایک مقدمہ آیا دو مہلائیں تھی ایک بیٹا تھا ایک ماں کہتی تھی میرا بیٹا ہے دوسری ماں کہتی تھی میرا بیٹا ہے راجہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو راجہ نے اس کا نیائے کرنے کے لیے کہا کہ تلوار لاؤ اور آدھا آدھا کاٹ دو آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو تو جیسے ہی تلوار آئی اور بچے کو کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی گئی تو ترنت اصلی ماں چلانے لگی نہیں نہیں اس کو کاٹو مت لگے تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو راجہ سمجھ گیا اصلی ماں یہی ہے جو اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو نکلی ماں سے بیٹا چھین کر اصلی ماں کو دے دیا دو منٹ میں پورے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا یہ تھی بھارت کی نیائے ویوستہ جس میں نیائے ملتا تھا اور تتکال ملتا تھا امیڈیٹ اب انگریجی نیائے ویوستہ میں جرہ اس مقدمے کا ادھیان کیا جائے انگریجوں کا اس دیش میں ایک چلتا ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ ساکش ادنیم جس کو کہتے ہیں پھر ایک چلتا ہے انڈین پینل کوڈ دنڈ سہیتا جس کو کہتے ہیں تو آئی پی سی اور انڈین ساکش ادنیم بھارتی ساکش ادنیم کے آدار پر یہی مقدمہ کسی بھی عدالت میں آ جائے تو میں بنمرتہ پور وقت کہتا ہوں بیس سال تک یہ مقدمہ چلے گا تیہ نہیں ہو پائے گا کون اسلی ماں ہے کون نکلی ماں ہے ہو سکتا ہے دونوں ماتائیں مر جائیں اور بیٹا بھی بڑا جوان ہو کے سورگواسی ہو جائے لیکن مقدمہ چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے یہ ہے انگریجوں کی نیائے بیوستہ ساکشے کے ساتھ میں ستے نہیں جڑا ہوا ہاں اب اس میں ساکشیوں کے ساتھ ستے کو جوڑنا چاہتے ہیں سنسودھن والی جو بات ہے اب اس میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ثبوت آدھارت آپ سب کام کرنا چاہتے ہیں گواہ اور ثبوت یہ دونوں ہی بدلے جا سکتے ہیں گواہ بھی بدلا جا سکتا ہے اور ثبوت تو اتنے آسانی سے مٹائے جاتے ہیں اور نئے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے اسی کارن سے چونکہ گواہ بدل جاتے ہیں گواہ پتا ہے کیسے بدلتے ہیں پولیس ان کا ایک بیان لیتی ہے اور عدالت میں جیسے ہی وہ گواہ کھڑا ہوتا ہے ترنت مکرتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس نے یہ میرے اوپر اتیہ چار کر کے لکھوا لیا ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ وہ کہے گا تو مقدمہ جو بیس منٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے وہ دس سال تک ایسے ہی لٹکتا رہے گا کیونکہ ہر گواہ یہی کہے گا کہ پولیس نے میرے سے ہی جبرجستی لکھوا لیا مجھے مارا مجھے پیٹا میرے اوپر دباؤ ڈالا میں کیا کروں میں نے مجبوری میں لکھ دیا عدالت میں جا کر ہر گواہ یہ بدلتا ہے اور اسی کارن انگریجی نیائے ویوستہ میں کنوکشن ریٹ پانچ پرسنٹ ہے کنوکشن ریٹ سمجھتے ہیں سو لوگوں کے اوپر اگر مقدمہ کیا جائے تو صرف پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے پنچانوے کو سجا ہوتی ہی نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی عدالت سے بائزت بری ہو جاتے ہیں تو سو مقدمے اگر سرکار کرتی ہے اور اس میں پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے اور پنچانوے چھوٹتے ہیں اس کا معنی اس کا معنی یا تو پنچانوے مقدمے جھوٹے یا سرکار جھوٹی یا پولیس بیوستہ جھوٹی یا نیائے بیوستہ کمزور یہ انڈین ایویڈینس ایکٹ نے ایسا ستیاناش کر رکھا ہے ہمارے دیش میں کہ ستی وہاں مہت تکا نہیں ہے سبوت گواہ وہ مہت تکا ہے کئی بار پولیس آفیسر کہتے ہیں ستی کیا ہے ہمیں معلوم ہے لیکن گواہ نہیں ہے کیا کریں سبوت نہیں ہے کیا کریں نہ سجا دلوا سکتے ہیں نہ سجا کسی کی کروا سکتے ہیں تو سمسیہ ہماری دیش میں یہ اور نیائے دھیش کو ستی کی پہنچان کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے وہ نیائے دھیش بھی سبوت اور گواہ کے آدھار پر ستی کو کوجھتا ہے آپ کو معلوم ہے نیائے دھیش بھی سبوت دیکھے گا گواہ دیکھے گا تب ستی کی پہنچان کرے گا ستی تو اپنے آپ میں ہی پونھ ہوتا ہے اس کو کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کوئی سبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ادھارن دے دوں آپ کو انگریجی نیائے ویوستہ کا کیسا مزاک اس دیش میں چل رہا ہے آپ نے دیکھا بمبئی میں 26 نومبر کو جن لوگوں نے گولیاں چلائی آتنک وادیوں نے پاکستان سے آ کر اور سیکھڑوں لوگوں کو مار ڈالا ان میں سے ایک بچائے ایک بچائے کی نہیں اب اس کے اوپر نوٹنگ کی چل رہی ہے کی نہیں ہمارے کو ستی معلوم ہے کہ اس نے ستاسی لوگوں کو مارا یا پتہ نہیں سرسٹ لوگوں کو مارا ختم کر دینا چاہیے اب تک اس مقدمے کو دس منٹ کا کام ہے اب اس میں سبوت کھوجے جا رہے ہیں گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر لایا جا رہا اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ مکار آتنک وادی مجاک بنا رہا ہے ہس رہا ہے بھارتی یہ نیائے ویوستہ پر ہس رہا ہے اور درباگے سے وہ نیائے ویوستہ ہماری نہیں ہے وہ انگریجوں کی ہے تو انگریجوں کی بنائی گئی یہ نیائے ویوستہ انگریجوں کی بنائی گئی پرساشنک ویوستہ پولیس ویوستہ اس میں بہت صدھار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صدھار آپ ہم مل کر ہی کر پائیں گے کوئی راجنیتک دل اگر ان کو کرنا چاہتا تو 62 سال میں اب تک ہو گیا ہوتا راجنیتک دلوں کو کچھ پڑی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ پولیس کا جیسا استعمال انگریج کرتے تھے ویسے ہی آج راجنیتک دل پولیس کا استعمال کرتے ہیں کلیکٹر کا استعمال جیسے انگریج کرتے تھے ویسے ہی آج بھی کرتے ہیں میں نے ایک پولیس ادھکاری کو بہت سینئر پولیس ادھکاری نام نہیں لوں گا اس کو یہ کہتے ہیں جب میں نے شنا تو مجھے بہت سینئر ادھکاری پولیس کے کہ راجنیتہ پولیس کو اپنی رکھیل کی طرح پریوک کرنا چاہتے ہیں اس لئے کانون ویبستہ نہیں بدلتے اتنے جیدہ گھٹیا بات یہ اور کئی سینئر پولیس ادھکاری کہتے ہیں کہ ویبستہ ہماری بدلنی چاہتے ہیں لیکن ہماری کوئی سن نہیں رہا کیوں؟ کیونکہ جیسے انگریج پریوک کرتے تھے بولیس کا اتیچار کرنے کے لئے ویسے یہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو آج ہماری اس دیش کے کروڑوں لوگ طاقت بن گئے ہیں نہیں تو ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں بیٹھنے دے یہاں پتنجلی یوگ پیٹھنے مجھے بہت لوگوں نے کہا بل بابا جی آپ کو بھی سنکرہ چارے جی کی طرح اٹھا کر کے جیل میں ٹھوک دیں گے میں نے کہا ہم تار ٹھوک کے کہتے ہیں جس کی ہمت ہے آ کر کے ٹھوک کے دکھائیں جیل کے اندر پھر ہم دکھائیں گے میرے سے بہت لوگوں نے کہا بولا بابا جی یہ گورنمنٹ آپ کے خلاف یہ کر دے گی یہ گورنمنٹ وہ کر دے گی میں نے کہا میں جو عیشوری قانون ویوستہ ہے اور جو مانوی یہ قانون ویوستہ ہے اس کو پوری طرح سے مانتا ہوں اور میں ایک بھی کام گئر قانون نہیں کرتا لیکن کوئی شڑی انتر کر کے ہمیں جیلوں کے اندر ٹھوکے گا اس دن ہم بتا دیں گے کہ قانون کیا ہوتا ہے تو اس دیش میں یہ ہمت کرنے والے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوں گے آج یہ مانا کہ دیش کے کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ کڑے لیکن ایک ویسارے گریب آم آدمی کو کبھی بھی رات کو بارہ وزید آ کر کے پولیس اٹھا لے جاتی ہے اور اس کو تھانے میں ٹھوک دیتی ہے چھے چھے مینے جمانت نہیں ہوتی ہے بارہ بارہ سالوں تک لوگ جیلوں میں سڑتے رہتے آپ کہہ دو اور کچھ کہنا ہے مجھے تو بس یہ ایک آخری ہی بات کہنی ہے کہ ہندوستان میں اس بات کو گمبیرتہ سے کیونکہ میں بیچ میں اس نے بولا کہ یہ بات بیچ میں آ رہی تھی اس نے میں نہیں اس بات کو کہا آپ کو صرف یہ چنتن کرنے کے لیے ایک بات میں نے کہی کہ بھارت کی پوری نیائے ویوستہ درباگے سے انگریجی نیائے ویوستہ بھارت کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے انگریجی نیائے ویوستہ جو آج ہمارے دیش میں چل رہی ہے اس میں کنوکشن ریٹ صرف پانچ پرسنٹ ہے اس بات کو دھیان رکھئے میں نے سو مقدمے اگر کیے جاتے ہیں تو پانچ کو ہی سجا ہوتی ہے پنچانوے اس میں سے چھوٹ کر نکل جاتے ہیں چاہے وہ بلاتکار کے اپرادی ہوں چاہے مرڈر کے اپرادی ہوں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے کرمینلز اس دیش میں چناؤ لڑ لیتے ہیں مرڈر کرنے کے بعد چناؤ لڑ لیتے ہیں کیونکہ ثبوت ان کے پکش میں ہوتے ہیں اور گواہوں کو وہ پھوڑ لیتے ہیں تو ثبوت اور گواہ کے آدھار پر چلنے والی اس ویوستہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے گواہ اگر کمزور ہے تو یا تو بکے گا یا ڈر میں ٹوٹے گا اور ثبوت تو کبھی بھی بدلے جا سکتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے فورنسک لیب کی ریپورٹس پوری کی پوری بدل دی جاتی ہے ایسی ہمارے دیش میں گھنیت ویوستہ ہے اس لیے نیائے مل نہیں پاتا ساڑھے تین کروڑ مقدمیں پینڈنگ ہیں وہ اسی کارن سے پینڈنگ ہیں انڈین ایویڈینس ایکٹ انڈین پینل کوڈ کرزمنل پروسیزر کوڈ اور سیویل پروسیزر کوڈ یہ سب انگریجوں کے زمانے کے ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہی یہ تھا انگریجوں کا نیائے کسی کو ملنا نہیں چاہیے انیائے ہمیشہ ہر دم ہر ایک پر ہونا چاہیے تب ہی یہ لوگ گلام بنیں گے تو انیائے کرنے کے لیے جو ویوستہ انہوں نے بنائی ہے دربھاگے سے ہم اس کو نیائے ویوستہ کہتے ہیں اور میں بنمرتہ پوروک کہتا ہوں نیائے آدھیش کوئی نہیں ہے اس دیش میں سب قائدہ آدھیش ہیں کیونکہ قائدے اور قانون کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں نیائے کبھی نہیں دیتے میں آپ کو ایک ادھارن سے کہتا ہوں ایک قانون ہے ہمارے دیش میں وہ یہ کہتا ہے کہ گائے کو اگر آپ ڈنڈے سے مار ہوگے تو آپ کو جیل ہو جائے گی اور اسی گائے کا آپ قتل کر دوگے اور ماس بیچوگے تو سرکار کی طرف سے کرونوں روپے کی سبسیڈی ملے گی تو گائے کا قتل کرنے پر کرونوں روپے کی سبسیڈی ہے اور اس کو ڈنڈے سے پیٹا تو جیل ہو جائے گی کیا نیائے ویوستہ ہے اس دیش اب اس قانون کے آدھار پر کبھی کوئی فیصلہ دے گا نیائے دیش تو گائے کی ہتیا کرنے والے کو کبھی کوئی سجا نہیں ہو پائے گی اور گائے کو بیچارے ڈنڈے سے مارنے والے کسان کو ہمیشہ جیل میں ہی رہنا پڑے گا تو قانون اگر غلط ہے تو نیائے کہاں ملے گا اس لیے ہماری آج کی ویوستہ قائدہ دیشوں کی ویوستہ ہے نیائے دیشوں کی ویوستہ نہیں ہے ہم کو کرنا ہے کہ نیائے دیشوں کی ویوستہ لانی ہے اس قائدہ دیشوں کی ویوستہ سے دیش کو باہر نکالنا ہے دھنیوات آبھا